اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں اس لئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا مشابہت کا کیا مانا ان جیسا بنے گا ان جیسا بننے میں صرف ڈریس نہیں آتا یا کوئی خاص سٹائل یا آتے نہیں آتی وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو ایمان کے منافع ہیں اور جو ایمان سے خالی لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور کفار سے مراد یہاں منافقین ہیں اور خاص اس آیت کے کانٹیکس میں مدینہ کے منافقین اور پھر عمومی طور پر ہر دور کے لئے چونکہ قرآن تو ہر دور کے ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا یعنی منافقین کی طرح نہ ہو جاؤ کیسے وقالو اور انہوں نے کہا کنہوں نے منافقین نے کافروں نے کس سے کہا لی اخوانہم اپنے بھائیوں سے کہا اخوان جو ہے یہ اخن کی جمع ہے لیکن یہ جمع سالم نہیں ہے یہ کونسی جمع ہے مکسر ہے کیسے اخن سے اخوان بنا تو اخ ٹوٹ گیا لفظ اخ کے آگے واؤ لگ گیا علف لگ گیا ٹھیک ہے لیکھوانہم اپنے بھائیوں سے کہا اچھا بھائی کون ہوتے ہیں بھائی کون ہوتا ہے بھائی یا تو کوئی نصب میں ہوتا ہے نصب میں کیسے ایک ماں باپ کی اولاد میں سے جو آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں تو بھائی یا تو نصب میں ہوتے ہیں یعنی خون کے رشتے میں بھائی یا پھر دین میں ہوتے ہیں دینی بھائی چارہ جیسے انسار و مہاجرین بھائی بھائی تھے یا پھر دوستوں کو بھائی کہا جاتا ہے دوستی میں کسی کو بھائی بنا لیا جاتا ہے تو یہاں پر منافقین اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں تو کون سے بھائی مراد ہو سکتے ہیں جو یا تو ان کے رشتے دار تھے یا پھر ان کے کاروبار اکٹھے تھے یا کسی بھی طرح کا بھائی چارہ تھا ان کا آپس میں دینی اخوت مراد نہیں ہے یہاں ہم نصب اور ہم مشرب لوگ یوں لکھ لیجئے ہم نصب ہم مشرب جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا یا جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کب کہتے ہیں اذا جب درابو وہ مارتے ہیں فی الارضی زمین میں زمین میں مارتے ہیں کیا پاؤں یعنی چلتے پھرتے ہیں سفر کرتے ہیں یعنی جب زمین میں سفر کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں اور وہاں پر اتفاقا مر جاتے ہیں سفر کی حالت میں او یا کانو وہ ہوتے ہیں غزن غازی کی جمع غزن غین زی واؤ غزوہ اسی سے نکلا ہے غزوہ اسی سے نکلا ہے غزو کا معنی ہوتا ہے جنگ کرنا اور عام طور پر غزوہ کس کو کہا جاتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو او کانو غزن یا وہ ہوتے ہیں جنگ کی حالت میں یعنی جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے کیا کہتے ہیں لو کانو اگر وہ ہوتے اندنا ہمارے پاس یعنی گھر میں ہی جنگ پہ نہ جاتے ہمارے پاس گھر میں رہتے ما ماتو نہ وہ مرتے وما قتلو اور نہ وہ قتل کیے جاتے لیا جعل اللہ تاکہ بنا دے اللہ کس کو ذالکہ اس بات کو اس قول کو کس قول کو جو منافقین نے کہا کیا بنا دے حسرتا ورک پلٹنے کی کچھ ضرورت سے زیادہ آواز آ رہی ہے تو پلیز ورک پلٹنے کا عدب سیکھئے جب آپ کو ورک پلٹنا ہو صرف ایک ہی بار اس طرح پلٹنے کے آواز نہ آئے اور ایسا کرنا ممکن ہے کیونکہ اس سے دوسروں کو عذیت ہوتی ہے محدثین اس حدیث کی روایت اس شخص سے قبول نہیں کرتے تھے جس کے لکھتے وقت کلم سے آواز آتی تھی وہ کہتے تھے اس کے سننے میں خلل ہوا ہے کیونکہ پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے لکڑی کے کلم سے لکھتے تھے تو وہ شائع میں ڈبو کے تو چر چر کرتے تھے کلم تو کلم کی چیخ یہ چر جو تھی اگر اس کی بھی آواز یعنی جو شخص اپنا کلم صحیح نہیں بنا کے لاتا تھا اور وہ کیرلیس شخص ہوتا تھا اور اس کے کلم سے آواز آتی تھی تو اس شخص سے بھی حدیث نہیں قبول کرتے تھے اس قدر احتیاط تھی وہ کہتے تھے کہ اس نے صحیح سنا ہی نہیں کیونکہ بیچ میں استاد کی آواز کے ساتھ کلم کی آواز شامل ہو گئی رہازہ اس کا سننا مشتبہ ہو گیا جب سننا مشتبہ ہے تو لکھنا بھی مشتبہ ہے جب لکھنا مشتبہ ہے تو اس کو آگے روایت کرنا بھی مشتبہ ہے تو کیا عالم ہو اس کلاس کا کہ جس میں ہر شخص صفحہ پلٹتے ہوئے بے دھیانوں کے صفحہ پلٹے تو آپ کیسے سنیں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں آپ کو ایک تو ویسے بھی ہمارے مخارج درست نہیں ہیں اور بیچ میں قرآن کی الفاظ ہیں تو اگر کچھ سے کچھ سمجھ لیا تو معنی بدل جائے گا اسی لئے میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ ایک جیسے قرآن پاک سب لے کر آئیں کلاس میں تاکہ ایک ہی دفعہ ورک پلٹا جائے اور سب خاموشی ہو جائے اس کے بعد تو پلیز آئندہ بہت دھیان کریں اور شور نہ ہو ورک پلٹنے کا لیا جعل اللہ تاکہ بنا دے اللہ ذالک اس بات کو کس بات کو جو کون کہتے تھے منافقین کہتے تھے کس سے اپنے بھائیوں سے اور کیا تھی وہ بات کاش وہ نہ جاتے سفر پہ نہ جاتے اور ان کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا اور وہ وہاں نہ مرتے اور پھر وہ جنگ میں نہ جاتے جنگ میں جانے سے مر گئے گھر رہتے تو ایسا نہ ہوتا تو یہ باتیں بس باتیں ہی رہ جائیں گی پھر یہ باتیں کیا بن جاتی ہیں حسرت یہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کی اس بات کو حسرت بنا دے ندامت کا باعث بنا دے فی قلوبہم ان کے دلوں میں یعنی یہ باتیں ان کے دلوں میں حسرت بن کے رہ جائیں کیونکہ ایسا ہونا ممکن نہیں اس لیے کہ موت تو جہاں لکھی ہے وہیں آنی ہے اور ایسی باتیں کرنا دراصل اقیدہ تقدیر کے منافی ہے کس کے منافی ہے اقیدہ تقدیر کے منافی ہے کیوں اس لیے کہ واللہ یحی اللہ زندہ کرتا ہے زندگی دیتا ہے ویمیت اور موت دیتا ہے اللہ زندگی دیتا ہے اور اللہ موت دیتا ہے واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کفار کی مشابعت سے منع کیا ہے صرف ظاہریت میں نہیں بلکہ گفتگو میں بھی کیا سبق ملتا ہے اسے کہ مسلمانوں کی گفتگو گفتگو کا انداز الفاظ فرق ہوتے ہیں کس سے کفار سے کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے اور اہل ایمان یا ایو اللہ زین آمنو ایمان رکھتے ہیں تو ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے ایمان والی گفتگو کرنی چاہیے منافقوں جیسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے منافقوں والی گفتگو اللہ کی تقدیر یہی تھی وَمَا شَاءَ فَعَلَ اور جو اس نے چاہا وہی ہوا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ کیونکہ لَوْ کہنا شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے لَوْ کہنے سے دروازہ کھل جاتا ہے اور اس دروازے سے شیطان اندر آ جاتا ہے اور شیطان دل میں آ کے پھر ترہ ترہ کے اور وسوسے ڈالتا ہے کہ ہمیں لَوْ کہنے سے منع کیا گیا ہے کاش کہنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ کاش دل میں حسرت پیدا کرتا ہے حسرتیں دل میں بزدلی پیدا کرتی ہیں پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا اللَّذِينَ قَالُوا لِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اَتَعُونَا مَا قُتِلُوا کہ منافق کیا کہتے تھے اپنے بھائیوں سے جبکہ خود بیٹھ رہے تھے کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے یہ بات انہیں کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی تھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات جنگِ اہد ہی کے کانٹیکس میں ہے اور جنگِ اہد میں تقریباً ستر لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے مسلمانوں کے اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کون تھے اگر آپ نے جنگِ اہد کے تفصیلی حالات پڑھیں تو آپ نے یہ بھی شاید پڑھا ہو کہ جنگِ اہد میں چار مہاجرین اور باقی سکسٹی سکس لوگ اہلِ مدینہ میں سے شہید ہوئے تھے انسار میں سے اور منافقین کہا رہتے تھے وہ بھی مدینہ میں رہتے تھے اب وہ جو مدینہ میں اہلِ ایمان تھے ان کے تعلقات لیندین کے شادی بیعہ کے رشتہ داریوں کے کن سے تھے مدینہ کے رہنے والوں سے جن میں سے کچھ تو اسلام نہیں لائے تھے اور کچھ اوپر اوپر سے اسلام لے آئے تھے اب ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ دین کی طرف خاندان میں سے آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں آتے اب فرق کیا ہوتا ہے جو لوگ تو دین کی طرف آ جاتے ہیں ان کی گفتگو ان کی سوچ ان کا رنگ روپ ہر چیز بدلنے لگتا ہے اور جو نہیں اس طرف آتے ان کی سوچیں بلکل مختلف ہوتی ہیں اب یہ سب لوگ اکٹھے کہاں ہوتے ہیں بتائیے جب کوئی شادی خوشی غم ہو ہوتا نا ایسے اب مثلاً کوئی فوت ہو جائے تو ساری برادری کٹھی ہوتی ہے اس میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں دیندار بھی ہوتے ہیں اور بے دین بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا اب وہ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے باتیں ہوتی ہیں کیا باتیں ہوتی ہیں ہاں کیا باتیں ہوتی ہیں بیٹھ کے یہ نہ جاتا وہاں اور نہ ایکسیڈنٹ ہوتا اور یہ تم گھر سے نہ نکلتی تو تمہارے بچے کو یہ نہ ہوتا اور وہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا یوں باتیں کرتے ہیں جیسے سارا کچھ تو ان کی اپنی پلاننگ کے مطابق دنیا میں ہوتا ہے یہ ان کے کرنے سے ہی ہوتا ہے جی ہاں جی ابھی تو عمر ہی نہیں تھی مرنے کی یہ بھی بعض وقت کہتے ہیں تو اس قسم کی گفتگوہ ہوتی ہیں اچھا اب شیطان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کو بڑا خوشنواہ بنا دیتا ہے اور اسوں بڑا لوجک بھی نظر آتا ہے بظاہر یہ باتیں بڑی صحیح بھی لگتی ہیں کہ ہاں واقعی وہ چونکہ فلان جگہ گیا اس لئے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اگر وہ نکلتا ہی نہ تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ کہاں سے ہوتا اور اس کو نقصان کہاں سے ہوتا نہیں ہوتا ہاں بھئی بالکل ٹھیک کہا اس نے اب ہوتا کیا انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جس مجلس میں بیٹھتا ہے نا وہاں سے رنگ پکڑ کے اٹھتا ہے اگر اچھی مجلس میں بیٹھے گا تو کوئی اچھی بات لے کے اٹھے گا کیا مثال ہے وہ اچھے دوست کی اور برے دوست کی اچھے دوست کے پاس بیٹھیں تو خوشبو بیچنے والے کی طرح اور کچھ نہیں تو خوشبو ہی لگ جائے گی اور برے دوست جب بھٹی جھونکنے والا اور کچھ نہیں تو دھواں کھا کے اٹھیں گے جب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شادی ہوتی ہے یا غمی ہوتی ہے خاندان میں کوئی موت ہوتی ہے تو اگلے پچھلے سالوں سے ملے ہوئے سارے دیندار بے دین ایمان والے بے ایمان سارے کے سارے کٹھے ہو جاتے ہیں اب وہ موقع ہوتا ہے خوب انٹریکشن کا خوب باتوں کا اور تو کچھ کرنا نہیں ہوتا فارغ بیٹھیں سارے خوب خوب باتیں ہوتی ہیں اچھے جب وہ باتیں ہوتی ہیں تو ان باتوں میں پھر کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ سچے مخلص مومن ہوتے ہیں اللہ پہ بھرپور اعتماد اور توقع کرنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ ایسی مجلسوں میں جا کے اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں وہ بھی ان کا رنگ لے کے اٹھتے ہیں اور ویسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ ہو گیا اور بعضوں کا تو ہم بے سوچے سمجھے دوسروں کی سنیوی باتیں دھورانے لگتے ہیں جو کسی نے کہا دیا نا وہ سوچا کچھ نہیں اپنی اکل سے اٹھ کے کئی آر گئے تو خود وہی بولنا شروع کر دی ویسی نقل کرنے شروع کر دی یہ انسان کی کمزوری ہے اس سے روکا جا رہا ہے کہ مومن ہوشمند انسان ہوتا ہے باشور انسان ہوتا ہے وہ بلائنڈلی کسی کو فالو نہیں کرتا وہ معاشرے کا ایسا رنگ قبول نہیں کرتا کہ جو اس کے ایمان اور عقیدے کے خلاف ہو اور خاص طور پر جب کوئی فوت ہو جائے تو ہم سب کو اپنی گفتگو کو ووچ کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو خود حساب لینے کی اور خصوصاً اگر کوئی کسی اچھے کاؤز میں یا کسی اچھے کام میں کسی کا کچھ نقصان ہو جائے تو اس وقت اب موت تو ایک بڑی چیز ہے اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی عام روز مرز زندگی میں ہوتی ہیں جب آپ دین کے رستے میں نکلتے ہیں خدا نہ خاصہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے گاڑی کو کچھ ہو جاتا ہے پیچھے گھر میں کچھ ہو جاتا ہے ایک بچے کو کچھ ہو جاتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو عموماً کس کو بلیم کیا جاتا ہے پھر دین کے کام کو اور پڑھو دین اور نکلو گھر سے اور کرو یہ بات یہ ہے کہ انسان پر اگرچہ لازم ہے اپنے آس پاس کا خیال کرنا اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا لیکن پوری انسانی کوشش کے باوجود بھی ایسے رکھنے اور ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جن کو انسان کوشش کے باوجود کنٹرول نہیں کر سکتا کیونکہ انسان کمزور ہے بے بس ہے یہ بتائیے کہ اس دنیا میں سارے کام کس کے ازن سے ہوتے ہیں اللہ کے ازن سے ہوتے ہیں اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ ہر چیز اسباب کے پردے میں ہوتی ہے کوئی سباب بن جاتا ہے ہوتا اللہ کا ازن ہے لیکن سباب بن جاتا ہے مثلا آپ بھول جاتے ہیں آپ نے کئی دفعہ کھانا چلایا ہوگا کیسے جلتا ہے بھول گئے بس وہ آپ کے رزق آپ کی قسمت میں نہیں تھا آپ کو نہیں کھانا تھا اب اس کی وجہ سے گھر میں لڑائی ڈالنے کیا ضرورت ہے بہت لوگ آپ اس میں صرف اسی بات پر لڑ پڑتے ہیں شوہر بیوی کو ڈانڈنا شروع کر دیتا ہے تو انہیں کھانا کیوں جلا دیا یہ دودھ کی اُبل گیا ٹھیک ہے اس میں کوتاہی بھی بعض وقت ہوتی لیکن بعض وقت کوتاہی نہیں بھی ہوتی پورے کوشش کے باوجود انسان ہے بھول جاتا ہے بھول سکتا ہے اور یہ بھول آپ دیکھیں حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے جب ان پر واقعیف کا وہ الزام لگا تھا تو ان کے بارے میں ان کی جو خادمہ تھی ان سے پوچھا گیا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتی ہو تو کہلیں گے عورتوں کچھ نہیں بس یہ بعض وقت ہٹا گند کے رکھ دیتی ہیں اور بھول جاتی ہیں اور بکری آکے آٹا کھا جاتی ہے اب آپ دیکھیں حضرت عائشہ جیسے سمجھدار خاتون جو امت کی استاد ہیں لیکن عام روز مرہ زندگی میں انسان ہے نا چیزیں رکھ دی کیونکہ دھیان کئی اور لگا ہوا نا دھیان کئی اور ہے آٹا رکھ دیا بھول گیا کھا گی بکری کچھ ہو گیا نقصان ہو گیا کہیں تو پیسے گھروں میں ہو جاتا ہے اب ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر انسان یہ کہہ کے لڑائی ڈالنا شروع اگر تم یہ نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا اگر وہ فلاں ایسا نہ کرتا تو وہ ہوتا نہیں جو ہونی ہوتی ہے نا چیز اس کے پیچھے کوئی سبب بن جاتا ہے کوئی بہانہ بن جاتا ہے اس کا ہم کہتا ہے نا بہانہ بن گیا وہ بہانہ بن جاتا ہے وہ اصل میں ہونا تھا نقصان وہ جانی تھی چیز لیکن آپ کی بھول بہانہ کوئی بن گیا تو اسی چیز کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہر انسان کا امتحان ہے کہ اسے ظاہر کے پیچھے بھی اللہ کی قوت جو ہے جو چھپی ہوئی ہے جو ہمیں ویسے نظر نہیں آتی لیکن اصل تو اللہ ہی کی قوت کام کرتی ہے اس کو دیکھے ہر انسان کے اوپر یہ لازم ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے روکا جا رہا ہے کہ نقصان جب ہو جائے کوئی فوتگی ہو جائے کوئی چیز کھو جائے کوئی مال چلا جائے کوئی جان چلی جائے تو ایسے موقعوں پر کبھی بھی لو اور کاش کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے اگر ایسا نہ ہوتا تو ویسا ہو جاتا یہ باتیں سوائے حسرت کے اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتی اور لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ واللہو یحیی و یمیت زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے واللہو بما تعملون بصیر اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے آپ نے وہ آیت بھی سنی ہوگی سورة النساء آیت سیونٹی ایٹ اینما تکونو یدرککم الموت جہاں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی پکڑ لے گی وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَ خواہ تم مضبوط قلوں میں کیوں نہ بند ہو سورة عمران آیت ون فورٹی فائیو وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْتَ مُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے ازن سے مقرر مدت لکھی ہوئی ہے یعنی ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے لہٰذا جو لوگ جنگ احد میں گئے شہید ہو گئے ان کی موت لکھی ہوئی تھی ان کو اس دن مرنا ہی تھا وہ بچ نہیں سکتے تھے وہاں نہ جاتے تو گھر میں اپنے بستروں پہ مر جاتے تو بات یہ ہے کہ گفتگو انسان کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی آپ کی گفتگو آپ کے باطن کی اکاس ہوتی ہے کیا ہوتی کیا کہا ہوں میں آپ کی جو بولی ہے جو آپ بولتے ہیں وہ کس چیز کا پتہ دیتی ہے آپ کی شخصیت آپ اندر سے کیا ہے آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے اور عام حالات میں بھی لیکن خصوصا غیر معمولی حالات میں انسان کے مو سے کیا نکلتا ہے کسی حادثے کے موقع پر کسی نقصان کے وقت کسی جذباتی سجمے کے وقت مو سے کیا نکلتا ہے یہی لمحات امتحان کے لمحے ہوتے ہیں تو مومن کو منافقانہ گفتگو زیب نہیں دیتی مومن پر سچے مومن پر منافقوں والی باتیں نہیں سجا کرتی ٹھیک ہے تو اس سے کیا بتا چلتا ہے کہ ایمان صرف دل میں نہیں ہوتا بلکہ زبان پر بھی ہوتا ہے اور رویے میں بھی ہوتا ہے تو بات یہ کہ انسان اپنی طرف سے نقصان سے بچنے کی پوری کوشش کرے حدیث میں آتا ہے احرس على ما ينفعوك وستعین باللہ ولا تعجز اس چیز کی حرس رکھو جو تمہیں فائدہ دیتی ہو اور اللہ سے مدد مانگو آجز بن کے نہ بیٹھ جاؤ اب یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ اگر ہاں قسمت میں لکھا مرنا مر جائیں گے لہذا علاج کرانی کیا ضرورت ہے دواء کھانی کیا ضرورت ہے جس دن موت آنی ہوگی آ جائے گی یہ نہیں ہے اس کا مطلب کیونکہ دوسری طرف ہمیں کیا کہا گیا احرس على ما ينفعوك جو چیز تمہیں فائدہ دیتی ہے اس کی حرس رکھو اس کے لئے کوشش کرو ولا تعجز اور ماندے ہو کے نہ بیٹھ جاؤ بے بس ہو کے نہ بیٹھ جاؤ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے مت بیٹھ جاؤ کوشش نہ چھوڑ دو پھر فرمایا وَلَا اِن قُتِلْتُم فی سبیلِ اللہ کیا ہوا اگر تمہیں اللہ کے رستے میں موت آگئی اگر تمہیں اللہ کے رستے میں موت آگئی تم مارے گئے اَوْ مُتْتُمْ یا خُد مر گئے یعنی کسی کے ہاتھوں مارے گئے یا پھر خود مر گئے تو موت تو آنی ہے موت سے بچ کیسے سکتے ہو موت دو ہی طرح آتی ہے نا یا کوئی کسی کو مار دیتا ہے یا کوئی خود مر جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا یا کوئی حادثہ اتفاق اور یا پھر بسٹر پر لیکن مرنا تو ہے فرمایا کہ مرنا تو ہے اگر تم اللہ کے رستے میں مارے گئے دشمن کے ہاتھوں اَوْ مُتْتُمْ یا خود مر گئے کسی صدمے سے کسی بیماری سے لَمَغْفِرَتُمْ مِنْ اللَّهِ اَلْبَتَّا مَغْفِرَتْ اللَّهِ کی طرف سے وَرَحْمَتُنْ اَرْرَحْمَتْ خَيْرٌ زیادہ بہتر ہے مِمَّا يَجْمَعُونَ ان سب چیزوں سے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں جمع کر رہے ہیں یعنی دنیا کا مال مِمَّا يَجْمَعُونَ کیا چیز ہے؟ دنیا کا مال تو گویا ایسی موت جو مغفرت کا سبب بنے وہ کونسی موت ہے جو مغفرت کا سبب ہے؟ شہادت شہادت مغفرت کا سبب ہے کیا آتا ہے حدیث میں؟ کہ شہید کے خون کا پہلا کترہ جب زمین پہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے اگر اس نے قرضہ لیا وہاں اور وہ ادا نہیں کیا اس کا بدلہ اسے دینا ہوگا کیونکہ حقوق الاباد میں سے تو شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کب خون کا پہلا کترہ زمین پہ گرتے ہیں تو فرمایا وہ موت جو بخشش کا سبب بن جائے اور پھر وَرَحْمَتُن رحمت کا سبب بن جائے یعنی تمہاری موت ایسی موت ہو کہ جس کی وجہ سے تم پر اللہ کی رحمتیں آ جائیں اور وہ کون سے موت ہوتی ہے؟ جو اللہ کے رستے کی موت ہوتی ہے خواہ وہ میدان جنگ میں ہو یا بستر پر ہو جو ایک اچھے کام کے لیے نکلتے وقت انسان کو موت آئے مثلاً شہید کے علاوہ اور کس کی موت اچھی ہوتی ہے؟ طالب علم کی حج کرتے ہوئے اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے نکلے اور احرام کی حالت میں اس کی موت آ جائے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ لبیک پکارتا وہ اٹھے گا تو یہ بھی اللہ کے رستے کی موت ہے اسی طرح طالب علم جو اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر قدم پر اس کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پر بچھاتے ہیں اور حدیث میں واضح طور پر آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہو طریقا الیل جنہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے سلک کسی رستے پر چلتا ہے جس رستے سے وہ علم حاصل کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جنت کا رستہ آسان ہو جاتا ہے اگر اس رستے میں اس کی موت آ جائے تو شہادت کی موت ہوتی ہے اب اگر کوئی شخص گھر سے نکلے پڑھنے جاتے ہوئے خدا نخواستہ اس کو ہو جائے پھر آپ دیکھیں اس پہ لوگ باتیں کتنی کرتے ہیں کوئی بازار جاتے ہوئے کوئی دنیا کے کسی کام پہ جاتے ہوئے مر جائے پھر بھی قبول کریں گے لیکن اگر کوئی دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور خدا نخواستہ کوئی اس کو نقصان ہو جائے کوئی نہیں شوڑے گا اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جو بھی کوئی حکم آیا کوئی آیت آئی ہے کوئی ایسی معمولی طور پر نہیں آئی بڑے اہم مسئلے میں ہی آئی ہے تو یہاں کیا فرمایا کہ وہ موت جو مغفرت کا سبب بنے رحمت اور رحمت سے عمومی طور پر مراد کیا ہوتا ہے یادہ آپ کو بارہا بتا چکی ہوں جنت اللہ تعالی نے جنت کو کیا فرمایا کہ تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے میں اپنے بندوں پر رحمت کروں گا تو مراد کیا ہے پہلا کترہ نکل کے کہاں گیا بخشش ہو گئی ساری اور روح نکلی تو کہاں پہنچی سیدھی جنت میں تو ایسی موت جو مغفرت اور جنت میں لے جانے کا سبب بنے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سبب بنے اس کے مقابلے میں دنیا کا مال و دولت اور دنیا کے گھر اور دنیا کی زینت اور دنیا کی چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں جب دونوں کو ویلیو کریں برابر اگر کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جنت کا بیان پڑھیں اور پھر دنیا کو سامنے رکھ کے دیکھیں جنت ادن کو اللہ نے کیسے بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے کیسی تھی کیسے کیسے بنایا تھا اس کی ایک ہی سرخ ایک سفید ایک سبز اور سب مٹی کی نہیں کس کی یاکوت کی روبی کی زمورد کی زمورد سبز ہوتا ہے نا یا خود سرخ ہوتا ہے موٹی کی سفید ہوتا ہے اب آپ خود سوچیں کہ آپ کے گھروں میں سے کس کے گھر میں ایسی دیوار بنی ہوئی ہے کہ جو ہیرے موٹی کی دیواریں ہوں ہے کسی کے پاس اس کے باوجود ہم دنیا کے گھروں میں مرتے ہیں ان کو عزیز سمجھتے ہیں جنت کی قیمت ہی نہیں سمجھتے کہ جنت بھی کوئی چیز ہے یا اس کا بھی کوئی فائدہ ہے تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ موت جو تمہیں ایسا گھر دے وہ موت جس کے بدلے تمہیں اتنا عالی مقام ملے اللہ کی رحمت ملے سارے گناہ ماف ہو جائیں اس موت پہ تمہیں حسرت ہے افسوس ہے اس پہ باتیں بنا رہے ہو وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْمُدْتُمْ لَمَغْفِرَتُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ جو تمہیں ملا وہ کہیں بہتر ہے ان سب چیزوں سے جو تمہارے بعد اور پیچھے لوگ سمیٹ رہے ہیں اور کٹھی کر رہے ہیں کوئی قیمت نہیں ہے ان چیزوں کی اور جیسے کہ سورة طوبہ میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا اِنَّ اللَّهَ حَشْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کہ اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانے اور ان کی مال کیونکہ ان کے بدلے ان کے لیے جنت ہے تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے مومنوں کے مال اور جان گویا آپ خود ہیں جنت کی قیمت کون ہے آپ خود ہیں جب تک آپ اپنا آپ نہیں دیں گے وہ نہیں پاس سکیں گے جنت کی قیمت جنت کی کرنسی آپ خود اور ہم اپنے آپ ہی کے تو بچائے ہوئے ہیں اپنا آپ ہی تو نہیں دینا چاہتے اپنا وقت نہیں دینا چاہتے اس رستے میں اپنی جوانی نہیں دینا چاہتے اپنی زندگی نہیں دینا چاہتے تو پھر وہ کیسے ملے گا اس لیے یہاں کیا کہا گیا کہ وَلَيْمُدْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ تم مر گئے تم قتل کر دیئے گئے تم چلے گئے تم نے اپنی جان دے دی تو پھر کیا ہے وہ تو دے نہیں ہے کسی اچھے رستے میں دو فی سبیل اللہ جو جنگ فی سبیل اللہ ہوتی ہے خالصتاً صرف دین کی سربلندی کے لیے پھر ہم کسی ایک چیز کو دیکھیں جیسے ہم اگر یہ کہیں کہ کافر جنت میں نہیں جائیں گے یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان کافر جنت میں نہیں جائے گا بائی نیم نہیں کسی کو پکار کے کہہ سکتے اور نہ ہی ایسی باتوں بھی جنگڑے کرنے چاہتے اسی طرح جنرلی جب ایک بات ہوتی ہے کہ شہید جنت میں جائے گا تو اس میں پھر آپ نے منع کیا کہ کسی شخص کو بائی نیم کہہ کے پھر کہا جائے کہ فلان کو شہادت مبارک جیسے ہم نے ایک واقعہ پڑھا کہ آپ نے فرمایا کہ اس پر تو آگ کی چھتری چھا رہی ہے کہ اس نے وہ چیز چرالی مال غنیمت میں سے تو بائی نیم کسی کو جنت کا نکاز رہ سکتا کسی کے اوپر جہنم کو فتوہ نہیں لگایا جا سکتا لیکن جنرل سٹیٹمنٹ کے طور پر اسی طرح یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جنگ کرے یا جہاد کرے وہ اللہ کے رستے میں لیکن یہ کہنا کہ فلان شخص کا فلان جنگ میں شریک ہو کر فلان مقام پانا تو یہ ہم اس پر نہیں بات کر سکتے قوم کی راستے میں یا دنیاوی مفادات کے لیے جنگ کرنا اللہ کے راستے میں جنگ کرنا نہیں ہوتا اسی لئے آپ دیکھیں کہ یہاں ہر جگہ پر آپ کو یہی ملے گا اللہ زینا قتلو فی سبیل اللہ ایک شخص آپ کے پاس آئے کہ ایک شخص حمیت کے لیے بھی لڑتا ہے اور اللہ کے لیے بھی لڑتا ہے یعنی اپنے خاندانی وجہ سے یا بہادری کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے بس وہی دراصل فی سبیل اللہ پھر فرمایا وَلَا اِمَّتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ دونوں صورتوں میں اللہ کے پاس جانا ہے کن دو صورتوں میں موت کی صورت میں اور شہادت کی صورت میں دونوں ذریعوں سے جانا ایک ہی اینڈ پہ ہے کچھ لوگ شہید ہو کے جائیں گے وہاں اور کچھ لوگ مر کے جائیں گے اگر تم شہید نہ ہوئے تو کیا ہوگے مروگے تو جب دونوں ہی باتیں ایک اینڈ پہ لے جانے والی ہیں تو بچو گے کہاں سے کہاں بچو گے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں جس رب نے بنایا ہے نا تمہیں اگر اس کو نہیں اپنا آپ دوگے اور اپنی جان اور اپنا دل اور اپنا سب کچھ تو پھر اس کی قیمت کیا پاؤگے اس جان کی اصل قیمت کس کے پاس ہے رب کے پاس ہے اور اگر رب کو نہیں دوگے نا یہ جان اوروں کو دے دوگے اور چیزوں میں لگا دوگے وہاں سے کیا پاؤگے دوسری طرف کیا کچھ بھی تو نہیں لہذا جنگ سے بھاگنا اللہ کے حکم سے روگردانی کرنا تمہارے لئے کچھ بھی فائدے کا نہ ہوگا کیونکہ واپسی تو اسی کی طرف ہے تو گویا خلاصہ کیا ہے نمبر ایک منافقانہ گفتگو چھوڑ دو نمبر دو اللہ کے راستے میں جد و جہد اور جہاد اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے فائدے یاد رکھو نمبر تین اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے مد درو موت سے مد درو دنیا چھوڑنے سے مد درو کیونکہ جو تم چھوڑوگے اس کے بدلے میں زیادہ پاؤگے پھر فرمائے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لئے نرم دل ہیں یہاں جنگ اہد کے بعد مسلمانوں کو چونکہ ایک خوف تھا کہ ہم نے نافرمانی کی ہم نے آپس میں تنازہ کیا ہماری غلطی سے جیتی ہوئی جنگ ہاری گئی اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے آپ دیکھیں جو جتنا عزیز ہوتا ہے اس کو تکلیف دینا اتنا ہی شرمندگی کا باعث بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ جو بھی کریں آپ کو پرواہ نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ آپ چھوٹی سی غلطی بھی کر جائیں تو کیا ہوتا ہے بہت بڑی شرمندگی ہوتی اور بہت بڑی ندامت اور بہت دل پہ بوجھ ہوتا اور بہت ہی غم بھی لگ جاتا ہے انسان کو کہ میں نے اس کو ناراض کر دیا اس کا دل دکھا دیا اب آپ سوچئے کہ جس درجہ صحابہ اکرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس درجہ محبت تھی اس محبت کو سامنے رکھئے اور پھر اس غلطی کو سامنے رکھئے جو جنگ عہد میں انسان ہونے کے ناتے ہو گئی تو اب کیا تھا خوف بھی تھا شرمندگی بھی تھی اور آئندہ کے لیے ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے تو اللہ سبحانو تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم سے غلطی ہوئی لیکن تم اپنے رہنما کو اپنے پیغمبر کو بہت عظیم پاؤگے اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ پاؤگے جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَأَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ سورة القلم آیت چار سورة الطوبہ آیت ون ٹو ایٹ میں آتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَانِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ کہ لوگوں تمہارے پاس ایک رسول تمہیں میں سے آیا ہے اس پر بڑا گران گزرتا ہے کہ تم مشکل میں پڑھو وہ حریص ہے تمہارے بارے میں مومنوں کے اوپر بہت ہی شفیق و رحیم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ ایمان کے لیے بے حد مہربان تھے بے حد محبت کرنے والے تھے ایسا نہیں تھا کہ صرف لوگ آپ سے محبت کرتے تھے آپ بھی اپنے ساتھیوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے بلکہ ہر ایک کو یہ گمان ہوتا تھا کیا ہر ایک کو یہ گمان ہوتا تھا کہ آپ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں دوسروں کی نسبت تو بات یہ ہے کہ محبت کا تعلق ہمیشہ دو طرفہ ہی ہوتا ہے اور محبت انسانوں کے بیچ میں ہی ہوتی ہے اور محبت ہونے کے باوجود انسانوں میں اونچ نیچ ہو جایا کرتی ہے ایک دوسرے کے حق میں غلطی بھی ہو جایا کرتی ہے لیکن مومن ہمیشہ وسیع دل کے جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی بڑا ہوتا ہے کسی بھی شخص کی بڑائی اس کی عمر کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ کتنی عمر کا ہے تو وہ بڑا ہے وہ تو ایک ظاہری چیز ہے نا کہ کوئی اتنا بڑا ہے چالیس سال کا پچاس سال کا ہے یہ بال سفید ہو گئے ہیں بڑا یا کوئی بڑا ہے کہ جو مال اس کے پاس بہت ہے یہ ڈگری اس کے پاس بڑی ہے نہیں بڑائی کا تعلق انسان کے دل اور اس کے ظرف کی بڑائی سے بھی ہوتا ہے بڑا حقیقت میں کون ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے بڑے لوگ ہمیشہ بڑے دل والے ہوتے ہیں کوئی بڑا بن نہیں سکتا جب تک اس کا دل بڑا نہ ہو یہ یاد رکھیے چھوٹے دل والے لوگ کبھی بڑے نہیں ہو سکتے چاہے ان کی عمر کتنی زیادہ ہو چاہے ان کے پاس مال کتنے ہی ڈیر ہو کسی کے دل میں ان کی عزت اور عظمت اور محبت نہیں ہو سکتی کس کے لئے ہمارے دلوں میں عزت اور محبت ہوتی ہے ہمارے دل میں کس کی بڑائی ہوتی ہے کس کو ہم بڑا سمجھتے جس کا دل بڑا ہو عموماً وہ ظاہری چیزیں مال و دولت بڑا ہو وقتی طور پر لیکن جب اس نے مال و دولت سے آپ کو فائدہ نہ پہنچایا تو پھر آپ اس کو کتنا بڑا سمجھتے کچھ بڑا ہی سمجھتے کس کو ہم بڑا سمجھتے جس کا اخلاق اچھا ہو اور اخلاق کس کا اچھا ہو سکتا ہے جس کا دل بڑا ہو اور دل بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان دو کاموں سے پرہیز کرے ایک تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مائنڈ نہ کرے دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اشو نہ بنائے اور دوسری بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کی غلطی ہو جائے تو اس کو اس طرح معاف کر دے گویا کی نہیں یعنی انسان دوسرے کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کرنے کی استطاعت رکھتا ہو ایسا شخص بڑے دل والا ہوتا ہے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کی رحمت ہے خاص آپ پر اللہ کا احسان ہے آپ پر کہ آپ ان کے لئے بڑے ہی نرم دل ہیں لنتا لنتا کا لرز جو نے لین سے نکلا ہے نرم مزاج ہونا یعنی آپ ان کے لئے بہت نرم مزاج ہیں یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر اور رعوف الرحیم آپ کی صفت بیانویت الرعوف رعفت سے رعفت باپ کی شفقت کو کہتے جیسے باپ کا اپنے بچے کی تکلیف پر دل تڑپ اٹھتا ہے اسی طرح پیغمبر کا دل اپنے ساتھیوں کے لئے تڑپ اٹھتا ہے ایمان والوں کے لئے تڑپ اٹھتا ہے تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کے لئے بہت نرمی ہے آپ ان کے لئے تڑپتے ہیں اور یہ دل کی نرمی حقیقت میں اللہ کی خاص رحمت کی علامت ہے کسی بھی انسان پر نرم دل ہونا کیا ہے دراصل اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں ہونا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ یہ اللہ کی بڑی خاص رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے نرم دل ہیں وَلَوْ كُنْ تَفَضَّنْ اور اگر آپ کیا ہوتے فَضْ ہوتے فَضْ فَيْزُوِزُوِزُوِ بد اخلاق اصل میں فَضْ کہتے ہیں اس گندے پانی کو جو آنتوں کے اندر غلازت کے ساتھ ہوتا ہے کبھی بکرہ زبا ہوتا آپ نے دیکھا ہوگئے کہ اوجلی میں سے پانی بھی نکلتا ہے گندگی کے ساتھ اس پانی کے لئے فَضْ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو مراد کیا ہے بد اخلاق بدخو بدکلام اگر آپ بد اخلاق ہوتے بدکلام ہوتے غلیز القلب سنگ دل ہوتے غلیز کا لفظ غین لام زوئے سے ہے غلزہ کہتے ہیں سختی کو غلیز القلب سنگ دل سخت دل قاسی القلب جس کو کہتے ہیں جو کسی سے متاثر نہ ہو کسی کا دکھ اس کو نہ تڑپائے کسی کے اوپر اس کے رحم نہ آئے اگر آپ بد اخلاق ہوتے سنگ دل ہوتے تو کیا ہوتا ہے لَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِكَ یہ سب منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے لَنْفَدُّ فَيْضَادْ دَعْدْ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ روٹ اسی صورت میں فِدَّة فِدَّة کس کو کہتے ہیں چاندی کو اور چاندی بھی کیا کرتی ہے منتشر ہو جاتی ہے زکاة میں نکل نکل کے ختم ہو جاتی ہے تو زہب سونا بھی چلا جاتا اور چاندی بھی منتشر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو لَنْفَدُّ البتہ وہ کیا ہوتے منتشر ہو جاتے بکھر جاتے مِنْحَوْلِكَ آپ کے آس پاس سے یعنی وہ ٹوٹ جاتے متفرق ہو جاتے ادھر ادھر چلے جاتے پھر وہ آپ کے پاس نہ رہتے تو یہ اللہ کی بہت خاص رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں خوش اخلاق ہیں اگر بد اخلاق ہوتے سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ ہی نہ بنتے آپ کے ساتھ نہ رہتے آپ کے مددگار نہ ہوتے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف پچھلی کتابوں میں آئی ہے تورات و انجیل وغیرہ میں اس میں بھی آپ کی ان خوبیوں کا ذکر ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ آنے والا نبی جو ہے وہ کیسا ہوگا لئیسا بفضل وہ بد اخلاق نہیں ہوگا ولا غلیز نہ ہی سخت مزاج اور سنگ دل ہوگا ولا سخابن فی الاسواق اور نہ بازاروں میں شور کرنے والا انچا انچا چیخنے والا اور ہنگامہ کرنے والا نہیں ہوگا برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا لیکن وہ درگزر کرے گا ماف کر دے گا تو یہ ہے آپ کی صفت یہ ہے آپ کا اخلاق اگر آپ بد اخلاق ہوتے سنگ دل ہوتے تو وہ آپ کے آس پاس سے چلے جاتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کب مکمل ہوتا ہے جب حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کیے جائیں تو اس لئے پھر صحابہ کی اگرچہ غلطی تھی لیکن کیا کہا گیا فا افوان ہوں آپ ان کو ماف کر دیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ماف کر دیا تھا کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو ماف کر دیا تھا آیت کا نمبر بتائیے ون ففٹی فائیو جی وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ صحابہ کرام سے اللہ نے خود درگزر فرمایا تھا اور اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی کیا کریں ماف کر دیں اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے کتنی محبت تھی اگرچہ سے غلطی ہوئی تھی لیکن پھر بھی یہ ہے اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ ایک طرح سے سفارش کر رہے ہیں کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا؟ آپ ان کو ماف کر دیں انہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے آپ ان کو ماف کر دیں اس کو کہتے ہیں بڑا دل ہونا اور صرف آپ ماف نہیں کریں بلکہ وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ان کے لئے استغفار کریں ذرا آپ نے آپ کو رکھیے وہاں کوئی شخص ہے جس نے آپ کو ستایا ہے دوسرا کہتا ہے آپ اس کو ماف کر دیں ٹھیک ہے؟ آپ سوچنے لگ جاتے ہیں اچھا ماف کر دوں نہیں اس نے مجھے بہت ستایا میں نہیں ماف کر سکتا پھر وہاں آپ کو کہتا ہے اچھا ماف کر دوں پھر آپ سوچتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں ماف کر دیتا بس اس کے بعد مجھے اور کچھ نہ کہنا اس سے آگے کچھ اور مطالبہ نہ کرنا آگے یہ کہا جائے اب اس کے لئے تم اللہ سے دعا کرو جس نے تمہیں ستایا کہ اللہ اس کو ماف کر دے کیونکہ بعض وقت ہم آدھا آدھا ماف کر دیں ہم کہتا ہے اچھا چلو ہم نے تم ماف کر دیا پر قیامت کے دن اللہ اسے پوچھے اللہ اس کو پکڑے اور اللہ اس کو پوچھے اللہ اس کی خبر لے یہ بڑا دل والا ہونا نہیں ہے اصل اخلاق کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود ماف کر دیا جائے بلکہ جس نے ہمیں ستایا ہو اس کے لئے ہم مافی مانگیں وستغفر لہم حقیقی خیر خائی ہر درجے کی خیر خائی کہ یا رب انہوں نے غلطی کی ہے آپ ان کو ماف کریں اب آپ دیکھیں اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے اور وہ کیا کہ کسی کو یہ کہنا کہ اس کی بخشش کی دعا کرو کوئی مر جائے یا کوئی زندہ بھی ہو تو یہ کہنا جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لئے بخشش کی دعا کریں تو کسی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ میرے لئے دعا کریں یا آپ فلان کے لئے دعا کریں ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی زندہ ہو یا مر چکا ہو تو دوسروں کے بخشش کی دعا خود کرنا یا کسی سے کہنا تم کرو یا کسی سے کروانا جائز ہے وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ آپ ان کے لئے بخشش مانگئے اب آپ دیکھئے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو ایک آلہ مقام مزید دیا جارہا ہے نا حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے خود ہی معاف کر دیتے لیکن آپ سے کہلوا کہ آپ کے ذریعے دعا کرائی جا رہی ہے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّ سَلَا تَكَ سَكَنُ اللَّهُمْ آپ کی جو دعا ہے ان کے لئے باعث سکون ہے یہ باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے کیسے میں آپ کے لئے دعا کروں آپ میرے لئے دعا کریں یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک بونڈ ہے ایک تعلق ہے باہم ایک محبت کا رشتہ ہے ایک دین کا رشتہ ہے ورنہ تو کیا ہے اگر کوئی آپ سے کہے میرے لئے دعا کرتا آپ میں جاؤ اپنے لئے خود کرلو اور جاؤ اللہ سے مانگو وہ تمہیں معاف کر دے گا مجھے کیا کہتے ہو نہیں یہ اخلاق نہیں ہے تو وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ آپ ان کے لئے بخشش مانگیں وَشَعْوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور آئندہ ان سے مشورہ بھی کیا کریں یعنی اصل میں ہوا کیا تھا جو نقصان ہوا تھا اس میں ابتداء کہاں سے ہوئی تھی وہ غلط مشورے سے ہوئی تھی تو عام طور پر جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے کسی کا کوئی غلط مشورہ کبھی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں اس وقت کیا کہتے ہیں آئندہ اس سے تو کبھی مشورہ کرنا ہی نہیں اس کی تو کبھی ماننی نہیں اس کی وجہ سے تو یہ ساری مسئیبت آئی اس کی نہیں ماننی آئندہ کیا کہا جا رہا ہے کسی چیز کو آنا کا مسئلہ نہیں بنانا ایک ٹائمز ایک شخص کا مشورہ غلط ہو سکتا ہے دوسرے وقت میں اسی شخص کا مشورہ سب سے اچھے ہو سکتا ہے انسان ہے بھول ہو گئی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں اینڈ آو دا ورلڈ نہیں زندگی موت کا مسئلہ نہیں غلطیاں کرنے والوں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے اور لیا جانا چاہیے شاورہم فی الامر اور شاورہم کا روٹ کیا ہے شین واؤ رے شور وہاں مشورے میں شریک کرنا کسی کو ایک دوسرے سے مشورہ کرنا مشاورت جس کو کہتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ اہلِ ایمان کے معاملات آپس میں مشورے سے تیہ ہوتے ہیں کوئی ایک شخص اٹھ کے فیصلہ نہیں کر ڈالتا اور یہاں پر فی الامر کی بات ہوئی الامر سے مراد کونسا عمر ہوتا ہے خاص ال کس لیے ہے خاص معاملات و مشورہ مثلا کونسے خاص معاملات کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہوتا ہے ان میں نہیں مشورہ ہوتا مثلا نماز کا وقت آگے آزان ہو گئی اب آپ کسی سے مشورہ کریں اچھا تم مجھے کوئی مشورہ دو کہ میں نماز پڑھوں یا نہ ابھی پڑھوں کہ کب پڑھوں اس میں کوئی مشورہ نہیں حالانکہ بڑا خاص معاملہ ہے کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ کا حکم موجود ہے کوئی مشورہ نہیں وہ تو کرنے ہی کرنا ہے کچھ معاملات ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے روز مرحہ زندگی کے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں اس وقت ناشتہ کرنا اس وقت چھوٹی ہو نہیں اس وقت آنا اس وقت جانا مثلا آج مجھے آپ سے یہ مشورہ نہیں کرنا کہ مجھے بتائیں میں کتنا سبق آپ کو پڑھاؤں یا یہ کہ کتنی جلدی آپ کو چھوٹی دے دوں یا آپ کو کتنی دیر روک لو ان معاملات میں مشورہ نہیں کہ یہ ڈیسائیڈ چیزیں ہیں مشورہ کب ہوتا ہے جب کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے جو پہلے سے روٹین میں نہ ہو نون نہ ہو کوئی اللہ کا حکم اس میں موجود نہ ہو اور کوئی اہم مشورہ ہو یہ نہیں کہ ہر چھوٹی بڑی بات میں انسان مشورہ شروع کر دے پھر تو زندگی گزرنی محال ہے اب دیکھیں کہ پیچھے آپ نے سورة البکرہ میں شہر بیوی کے درمیان مشورے کی بات پڑی تو بچے کو دودھ پلانے کے معاملے میں یعنی گھرے لے زندگی میں مشورہ ہوگا سورة شورہ میں وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ مسلمانوں کے بڑے معاملات جو ہیں جیسے حکومت چلانے کا معاملہ ہے تو اس میں بھی کیا ہوگا شورہ ہوگی کوئی خلافت شورہ کے بغیر نہیں ہو سکتی پھر اسی طرح کوئی آرگنائزیشن ہو کہیں بھی لوگ مل جل کر کچھ کام کر رہے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے مشورہ کرنا چاہیے اور کن معاملات میں کوئی بھی نیا ایشو نیا معاملہ نئی چیز جو سب لوگوں سے متعلق ہو جس میں باقی لوگوں کا بھی مفاد وابستہ ہو جو ان سے بھی متعلق ہو مثلا جو چیز آپ سے متعلق نہیں اس میں تو آپ سے مشورہ کی ضرورت نہیں لیکن جو چیز آپ سے متعلق ہے اس میں لازم ہے کہ آپ سے مشورہ کیا جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مشورہ کرنے والا نہیں پایا حالانکہ آپ کیا تھے اللہ کے نبی تھے لیکن آپ سب انسانوں سے بڑھ کے مشورہ کرنے والے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ مشورہ کیا کرتے تھے یعنی جو دوسروں سے متعلق ہوتی تھی اہم ہوتی تھی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپس میں ایک ٹرسٹ اور ایک بونڈ ڈیویلپ ہوتا ہے مشورہ کون نہیں کرتا متکبر مشورہ نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو کہتا ہے جو میرے دماغ نے سوچ لیا جو میری اکل نے کہہ دیا بس وہی کافی ہے باقی سب کو تو صرف یہی ماننا چاہیے تو یہ درست نہیں اور خاص طور پر جب ایک ٹیم کے اندر آپ کام کر رہے ہو ٹیم ورک مشورے کے بغیر ممکن ہی نہیں یعنی کوئی کام ہونا جو آپ صرف اکیلے کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کر لیں اکیلے لیکن جو کام صرف آپ اکیلے کو نہیں کرنا اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں چاہے وہ آپ کے مددگار ہیں آپ کے ماتحت ہیں لیکن ادنا سے ادنا بھی کوئی شخص اگر کسی ایک خاص پروجیکٹ میں شامل ہے تو ان سب کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنا اور ان سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے اسی لئے آئندہ انشاءاللہ کوئی ایسی انسائنمنٹ بھی آنے والی ہے جس میں کوئی ایک آدھ سوال آپ کو آپس کے مشورے سے کرنا ہوگا ہے جو آپ اکیلے کاری نہیں سکیں گے ٹھیک ہے کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہوگی چاہے فون پر مجھے معلوم ہے خواتین کے لئے بعض وقت گھر میں دوسرے کے جانا مشکل ہوتا ہے یا یہ کہ کٹھے ہونا بار بار ویکنڈ پر پریشان کن ہو سکتا ہے اسی وجہ سے میں اب تک رکی بھی ہوں آپ کو ایک کٹھے پروجیکٹ دینے سے لیکن الحمدللہ آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں تلیفون کی سہولت سب کو میں اثر ہے آپ ایک لائن پر کٹھے ہو کر کسی کانفرنس لائن پر یا کسی بھی طرح یا کسی ایک خاص جگہ پر کٹھے ہو کر کوئی نہ کوئی ایک کام ایسا ضرور کریں کہ جس سے آپ سب مل کے کام کرنے کے عادی بنیں کیونکہ دنیا میں جو بڑے کام ہوتے ہیں وہ مل کر ہی ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں ٹیم ورک کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ایک شخص نہیں کر سکتا ہوتا لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ اسی چیز کی کمی آج اور ان کے پیچھے رہنے کی جتنی وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ مل جل کے کام نہ کرنا تفرقہ بازی اور ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا اور ایک دوسرے پر شک کرنا اور ایک دوسرے کو یعنی ایک طرف کر کے اکیلے فیصلے کرنے کی کوشش کرنا جو کہ درست نہیں بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے مشورہ لیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وہی مشورہ دے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے یعنی اگر وہ خود اس جگہ ہوتا تو وہ ویسا ہی کرتا پھر اس میں آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے اہم کاموں میں اور وہ کیا استخارہ ایک کسیٹ ہے اس پر مشورہ کیوں ضروری ہے اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ سارے مشورے کے فائدے نقصان بتائے گئے ہیں اس کو اگر آپ سننیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا یعنی آپ دیکھئے کہ جنگ عود میں ناکامی کے بعد جن خاص کاموں کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے مشورہ کرنا ہے فَإِذَا عَظَمْتَا پھر جب آپ عظم کر لیں عظم کا کیا مانا ہوتا ہے پکہ ارادہ خالی ارادہ نہیں پکہ ارادہ کر لیں یعنی مشورہ کرنے کے بعد جب آپ کسی کام کے کرنے کا پکہ ارادہ کر لیں فَتَوَكَّلْ أَلَى اللَّهُ تو پھر کیا کریں اللہ پہ بھروسہ کریں پھر یہ نہ کریں کہ دوبارہ اس کام کو چھوڑ دیں اور اس پہ پلٹائیں کیوں جنگ عود کے دن آپ نے کیا کیا تھا جب آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا آپ کو یاد ہے کہ جنگ بدر میں بھی مشورہ کیا تھا اور اس وقت صحابہ نے کیا کہا تھا آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں گودھو ہم وہاں کودھ پڑیں گی صحابہ اکرام نے خود مشورہ نہیں دیا تھا حضرت جنگ عود میں صحابہ نے مشورہ دیا تھا اور وہ مشورہ کیا تھا شہر سے باہر نکل کے جنگ کرنے کا حالانکہ آپ دل سے راضی نہیں تھے اس پر لیکن جب آپ نے اکثریت کی رائے دیکھی تو پھر آپ نے بھی اپنا ارادہ بدل لیا صحابہ کے مشورے پر عمل کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وردی پہن کے باہر آگئے وَإِسْغَدَوْتَ مِنَاحْلِكَ زرہ پینی ہوئی تھی نا آپ نے لوئے کی لوگ کچھ پشمان ہوئے کہ ہم نے آپ کو کیوں فورس کیا ہے وہ دل میں ایک ندامت سی آئی کہ ہم نے آپ کو فورس کیا باہر نکلنے پہ آپ راضی نہیں تھے تو بعض لوگوں نے پھر آپ کو ایک اور مشورہ دیا اور وہ کیا جیسے آپ کا جی چاہے کر لیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے اچھا تو انہوں نے آپ کو پھر یہ کہہ کے روکنا چاہا آپ کے قدم دگمگانے چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لئے زیبہ نہیں کہ جب اس نے زرہ پہن لی ہو تو بغیر جنگ کے اتار دے اب نہیں یہ ہو سکتا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ أَلَى اللَّهِ اب قدم باہر نکال لیا اب واپسی نہیں اس کی کیا اہمیت ہے کہ جب آپ مشورے کے بعد ایک کانسنسس پہ پہنچیں ایک نتیجے پہ پہنچیں پھر آپ اس کام کو کر لیں اب ایگزیکیوشن کے مرحلے پر آ کر دگمگائیں نہیں کیوں کیوں یعنی اگر آپ کا مائنڈ کسی ایک چیز پر پھر سیٹ نہیں ہوگا تو آپ دل جمعی کے ساتھ کام کر ہی نہیں سکتے دیکھیں نا آپ سب سے ایک چیز مل کے تیع کی گئی مشورہ کیا گیا اچھا ہم یہ کام کر لیں آپ نے کہا ہاں کر لیں اب کام ہونے لگا جب ہونے لگا تو اب آپ کو کوئی اور خیال آگیا بیچ میں سے اب آپ پیچھے سے پکڑویں نا 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 کریں وہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا ہم اب کیا ہے اب ڈامہ ڈول ہو گئے اب جو کرنے والا جو آگے لیڈر ہے وہ بھی کیا ہوگا وہ بھی پریشان ہوگا اور جو پیچھے لوگ ہیں وہ بھی چے میں گوئیاں کریں گے آدھے ادھر بڑھ جائیں گے آدھے ادھر بڑھ جائیں گے آپس میں تفرقہ بازی اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیچہ تانی شروع ہو جائے گی یہیں سے پھوٹیں پڑتی ہیں یہیں سے دل ٹوٹتے ہیں اور ویسے بھی جب کوئی چیز مشورے سے تہہ ہو اگر اس کو پلٹانا ہو تو پھر اکیلے نہیں پلٹایا کرتے کیسے کرتے ہیں سب کے ساتھ دوبارہ واپس پلٹتے ہیں پھر واقعی لوگوں کی بھی رائے لینا ضروری ہوتی ہے تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ جب سب کے مشورے سے آپ نے ایک ارادہ کر لیا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں اور توقل کا کیا معنی ہے کہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں اور توقل میں احتیاط بھی شامل ہے جیسے سورة النساء میں تخضو حضرکم اپنا بچاؤ رکھو وَعَدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ سورة الانفعال آیت سکسٹی میں آتا ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری پوری رکھو حج کے موقع پہ آتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى زَادِ رَا لے لیا کرو کہ بہترین زَادِ رَا تَقْوَى ہے حدیث میں آتا ہے اے قل وَتَوَكَّلْ پہلے باندھو پھر توقل کرو تو توقل کا مانا کیا ہے مشورہ کر لو تیاری کر لو سامان ساتھ لے لو پوری احتیاطیں کر لو اور پھر اس کے بعد قدم اٹھا لو پھر اللہ کے سپورد کر دو اللہ کے حوالے کر دو پھر پلٹو نہیں آدھے رستے سے واپس نہ ہو جب قدم اٹھ گئے تو پھر اب نہیں واپس لوٹیں ورنہ کیا بن جاؤ گے کھیل تمہارا وقار دوسروں کی نگاہوں میں ختم ہو کر رہ جائے گا تم قابل اعتماد نہیں رہو گے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے کس سے؟ توقل کرنے والوں سے توقل کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس سپارے میں کچھ صفات ایسی ہیں جن کے اختیار کرنے سے بندے کو اللہ کی محبت ملتی ان صفات کو بھی آپ ستا توجہ سے دیکھئے پڑھتے وقت کہیں سابرین ہیں اور کہیں محسنین ہیں اور کہیں متوقلین ہیں یہ وہ خوبیاں ہیں جو کسی گروہ کے اندر آ جائے تو وہ گروہ اللہ کا محبوب گروہ ہو جاتا ہے پھر دنیا کی کامیابی بھی اس کے قدم چومتی کوئی چیز پھر اسے دنیا میں بھی کامیاب ہونے سے نہیں روکتی بس شرط یہ کہ یہ صفات ہونی چاہیے تو خلاصہ کیا ہے اس ساری آیت کا اس ساری آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لیڈر کے اندر کچھ مخصوص قسم کی لیڈرشپ کوئیٹیز ہونی چاہیے اور اسلامی لیڈرشپ میں سب سے اہم کوئیٹی نرم دلی نرم مزاجی نمبر ون کوئیٹی انتہا درجہ کی محبت اور خیرخواہی لوگوں سے اور یک طرفہ بدلے میں نہیں کوئی اچھا کرے اس سے بھی اچھا اور کوئی اچھا نہ کرے اس سے بھی اچھا کوئی بہت آلہ کارنامہ کرے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا اور غلطی ہو جائے اس کو بھی درگزر کرنا اور اس کو بھی معاف کرنا غلطی کرنے والوں سے بھی مشورہ کرنا غلط مشورہ دینے والوں سے بھی معاف کر کے پھر مشورہ کرنا ہمیں تو اگر کسی کا کوئی ایک دفعہ غلط مشورہ مل جائے یا کوئی ایک دفعہ پریشان کر دے پھر ہم کیا کرنے لگتے ہیں اس کے خلاف سازشے کرنے لگتے ہیں اس کو کاٹنے کی تدبیریں کرنے لگتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے گروہوں میں ٹیمز میں جماعتوں میں ارگنائزیشنز میں مسلمانوں کے آج کل کیا ہو رہا ہے کٹھے بیٹھتے ہیں بڑے شوق جذبے سے کٹھے ہوتے ہیں لوگ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ اس میں کوئی بات تاہ کرتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی مائنڈ میچنگ ہوتی ہے دو لوگوں کا ایک جیسا ذہن ہوتا ہے وہ کمپٹیبل فیل کرتے ہیں کہ کٹھے کام کرنے کو اچھا تیسرا شخص جو ہوتا ہے وہ ذرا کرٹیکل ہوتا ہے اس کی رائے دوسری ہوتی ہے بعض وقت اس کی رائے ٹھیک ہوتی ہے بعض وقت نہیں بھی ہوتی ہم کرٹیسزم آوائیڈ کرنے کے لیے عموماً کیا کرنے لگتے ہیں وہ جو دو ایک جیسے مائنڈ کے ہوتے ہیں وہ آپس میں چھپ کے آپس میں الگ ہو کے کیا کرتے ہیں آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں آپس میں ہی تیہ کرنے لگتے ہیں معاملات اور تیسرے کو جس کو وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ کرٹیسائز کرتا ہمیں اس کو کٹھ کے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں نقصان کیا ہوتا ہے ایک اچھا بھلا کام کرنے والا شخص آپ اس کے کام سے محروم ہو گئے صرف کس لیے کہ آپ کمفرٹیبل نہیں اب آپ کی اپنی ذات آگئی نا بیچ میں کیونکہ آپ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند پہ اب چل رہے ہیں ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوزیٹیو کریٹیسزم ختم ہو گیا ہم اندہ دون دوسروں کو خدا سمجھ کر ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں بھئی سب انسان ہیں سب سے بھول ہو سکتا ہے چاہے کوئی لیڈر ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب انہیں خلیفہ بنایا گیا پہلی بات کیا کہی تھی کیا کہا تھا میں انسان ہوں اگر میں اچھا کروں تو تم کیا کرنا میرا ساتھ دینا اور اگر میں غلطی کروں تو کیا کرنا مجھے ٹوک دینا مجھے روک دینا اگر وہ جو امت کے سب سے بہترین فرد تھے وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے روک دینا میرا ہاتھ پکڑ لینا تو اس کے بعد کسی اور کے اندر یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں عقلِ کل ہوں اور میرے اندر کوئی غلطی ہوئی نہیں سکتی اور کسی کوئی اختیار نہیں یا کسی کوئی جررت نہیں یا کسی کے پاس چیز نہیں کہ وہ مجھے میری غلطی بتا سکے یعنی غلطی بتانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ہم سب غلطی کرتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپس میں مومنوں کے تعلقات کیسے ہوتے وہ غلطیاں چننے اور پکڑنے والے نہیں ہوتے وہ کیا کرتے اصلاح کرنے والے تھے وہ دوسرے کی غلطی کو آر اور عیب بنا کے سامنے لانے والے نہیں ہوتے اچھالنے والے نہیں ہوتے وہ کسی کی غلطی کا مزاق اڑانے والے نہیں ہوتے وہ اس تلاش میں نہیں ہوتے کہ غلطی کرے تو میں ذرا اس کو پکڑوں اور اس کو بدنام کروں وہ کیا کرتے ہیں غلطی ہو جائے تو اچھے طریقے سے دوسرے کو بتاتے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ نقصان دے ہو سکتی اور دوسرے کو بھی غور کرنا چاہیے اس پر اور غلطی کو مان لینا چاہیے اور اگر نہ بھی غلطی ہو تو درگزر کرنا چاہیے آج ہمارے ہاں کہہ کہیں بھی اجتماعی کام ہو اگر کوئی بھول کہ کسی کو کسی کی غلطی بتا دے تو عموماً کیا ہوتا ہے وہ شخص کیا قرار پاتا ہے مجرم اور پھر ساری کوششیں کس بات پر لگ جاتی ہیں اس سے نکالو یہاں سے اس سے جان چھڑاؤ نقصان کس کا ہوتا ہے ایسے ہتکنڈوں سے دین پھیل سکتا اس طرح کے طریقوں سے وسط آئے گی دین میں آپ نے تو اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کیا تھا تب دین پھیلا تھا یہ آپ کا افو درگزر تھا کہ دین کو اتنی وسط ملی آج دین کو وسط کیوں نہیں مل رہی اس لیے کہ ہم تو آپس میں خون کرشتے ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے شوہر بی بھی ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے سسرال اور دوسرے جو خاندانوں میں ایسے جھگڑے ہیں جس میں یعنی سسرالی رشتے ہیں یا ایکسٹینڈ فیملیز ہیں یا کزنز ہیں یا دوسرے اس طرح کے رشتے وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہماری باتوں میں اثر کہاں سے ہوگا ہم کیا کہنے کہ کسی کو قابل ہے کہ آؤ تم دین کی طرف جبکہ ہمارے اپنے اندر ہی دین کوئی نہیں تو بات یہ ہے کہ جب تک وہ پیغمبرانہ اخلاق نہ ہو پیغمبرانہ کام نہیں کیا جا سکتا لکھ لیں اپنے پاسی جملہ جب تک پیغمبرانہ اخلاق نہ ہو پیغمبرانہ کام نہیں ہو سکتا پیغمبرانہ کام کونسا ہے دین کو آگے پھیلانا یدونا الالخیر یا امرونا بالماروو یا نہونا نلمن کر جو پیغمبر کی وراست ہے لگیسی آف دو پروفٹ ہے اس کو لینے کے اہل کوئی نہیں ہے جب تک کہ وہ اخلاق ویسا نہ اپنائے اب یہاں پر حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں کہ بڑی سے بڑی غلطی کرنے والوں کے خلاف دل میں کوئی میل نہ رکھیں سب سے پہلے نرم دلی خوش اخلاقی معاملات میں بھی نرمی غلطیوں کو معاف کرنا ساتھیوں کے لیے دعائیں کرنا غلطیوں کے باوجود ان سے مشورہ کرنا ان کو شریکیں مشورہ رکھنا اور اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کرنا جنگ اہد میں ناکامی پر یہ اصول بتائے گے کہ ان پہ عمل کرو گے تو آئندہ کامیاب ہو جاؤ گے یہ ہیں کامیابی کے راز یہ ہیں وہ سنہری باتیں جو انسان کو کامیاب بناتی ہیں دو لوگ جب مل کے کوئی کام کرتے ہیں جوائنٹ ونچر جس کو کہتے ہیں کٹھے ہو کے کوئی کام کرنے لگے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ان پہ ید اللہ یل الجماع ایک اکیلہ دو گیارہ اللہ ان کو خاص قوت دیتا ہے وہ تھوڑے ہوتے ہوئے بھی بہت سے کام کر جاتے ہیں شرط ہے اس کی جب تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کریں کیا ہوتی ہے ایک دوسرے سے خیانت باتیں چھپانے لگ جانا ایک دوسرے سے مشورہ نہ کرنا ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا ایک دوسرے سے ناراض ہو کر کسی اور کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور ساتھی کو کٹ کے پھینک دینا اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمت اللہ کی مدد اور قوت نہیں ان کے پاس اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی لوگ اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں کسی بھی رشتے میں بنتے ہیں ایک دخون کے رشتے نہ آپ کٹ نہیں سکتے اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین میں ابھی میں نے بتایا نا اخوان کس کس میں ہوتے ہیں اخوت کس کس چیز میں ہوتی ہے یا دین میں ہوتی ہے یا کسی بزنس میں ہوتی ہے یا پھر دوستی محبت میں ہم؟ تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ چاہے محبت کی اخوت ہو یا پھر کسی کاروبار میں اخوت ہو یا دین کے کام میں اخوت ہو جب تک دل صاف رہتے ہیں اللہ کی بے پناہ مدد ساتھ آتی ہے اور جب دلوں میں خیانت آجائے دلوں میں دوری آجائے اعتماد اٹھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم؟ پھر اللہ کی مدد بھی اٹھ جاتی ہے علاج کیا ہے؟ اس چیز سے بچنے کا حل کیا؟ کیا حل ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ یہی حل ہیں جو یہاں دیئے گئے ہیں نرم دلی اچھا اخلاق غلطی کے باوجود ماف کرنا دوسروں کے لئے دعائیں کرنا اور ان کے لئے دعائیں جنہوں نے ہمیں ستایا ہو ہم؟ کہ یا رب تو اس کو ماف کر دے گویا نرم دلی نرم گفتاری افو درگزر مشورہ توقل پوری طرح سمجھ گئے ہیں بات اچھی طرح عمل کے لئے یا صرف امتحان کے لئے دنیا کے کاغذی امتحان کے لئے تو اس میں دیکھئے کہ جب مشورہ ہوتا ہے نا تو صرف ایک کا تھوڑی ہوتا ہے وہ اس کو الگ نہیں کریں گے لیکن جب ایک دفعہ تجربہ ہو جائے کہ اس کا مشورہ غلط ہے اور وہ اس کی سمجھ ہی نہیں ہے یعنی اس کے واقعی بھی قرائن پتہ چلیں گے نا تو ٹیم میں صرف ایک وہ ہی تھوڑی ہوگا چار اور بھی تو سمجھدار ہوں گے نا کیونکہ ٹیم صرف دو ہی لوگوں کی تو نہیں ہوتی ٹھیک ہے یا تو یہ نا کہ کوئی آپ کاروبار کر رہے ہیں دو لوگ مل کے کر رہے ہیں اور جب آپ نے دیکھا کہ دوسرا شخص اہل نہیں تو آپ شراکت ختم کر دیں دین کے کام میں صرف دو لوگ نہیں ہوا کرتے وہ تو بڑھتا جاتا ہے دو چار پانچ سات جتنے بھی اب اس میں اگر پانچ اچھے مشورے دینے والے اور ایک تو مجارٹی کو دیکھا جائے گا نا یا اچھے مشورے والے کو دیکھا جائے گا تو وہ تو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے مومن ایک سراخ سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا حالات کو سامنے رکھ کے ہی فیصلہ کیا جائے گا اور پھر آپ دیکھئے کہ کسی شخص کی امانت یا دیانت صرف ایک مشورے کے وقت میں تو نہیں ہوتی وہ عام روز مرہ زندگی میں بھی تم عاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ دین کا کام دین کی تعلیم کے بغیر نہیں ہوتا اور اگر یہ ساتھ سلسلہ چلتا رہے تو لوگوں کے اندر کی غلطیاں بھی دور ہوتی رہتی ہیں اور پھر وہ جان بوجھ کے غلط مشورے نہیں دیتے اور اگر پتہ چل جائے تو مجبوری نہیں ہے کہ ضرور اس کو قبول کیا جائے پھر فرمائے یعنی یہ اخلاق اپنا ہوگے تو کیا ہوگا اللہ کی مدد آ جائے گی اللہ کی مدد کب آئے گی جب تمہارے اندر یہ اخلاق ہوگا اور یاد رکھو اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو پھر کیا نہیں ہوگا فَلَا غَالِبَ لَكُمْ تم پہ کوئی غالب نہیں آسکتا کیوں کیوں نہیں آسکتا کوئی غالب کیونکہ سب سے بڑی طاقت ہی اللہ کی طاقت ہے اللہ کی مدد سب سے بڑی مدد ہے جب وہ آگئی کوئی غالب نہیں آئے گا لیکن اس کے آنے کی کچھ شرائط ہیں اور وہ شرائط پیچھے گزر چکی وَإِيَخْذُلْكُمْ اور اگر وہ چھوڑ دے تم کو کون اللہ اور اللہ کیوں چھوڑتا ہے بندے کو جب بندہ خیانت کرتا ہے یا بد اخلاقی اور ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھ لے فَمَنْزَلَّذِي کون ہے پھر وہ جو يَنْصُرُكُمْ مِنْبَعْدِهِ تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد پھر اور کون تمہاری مدد کرے گا پھر کس سے مدد لوگے وَأَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر پس چاہیے کہ توقل کیا کریں مومن مومنوں کو اللہ پر توقل کرنا چاہیے اور توقل علاج ہے ان ساری کمیک و تاہیوں کا جو انسانی ناسمجی اور نااقلی کی وجہ سے ہوتی ہیں یا بے اقلی کی وجہ سے ہوتی ہیں یا بعض اوقات کسی کے غلط مشورے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں پھر فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ اَنْ يَغُلْ کسی نبی کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ خیانت کر جائے یا غل کا لفظ جو ہے غین لام لام سے ہے خیانت یعنی مطلقاً خیانت کے لیے استعمال ہوتا ہے مطلقاً کا کیا مطلب ہے ایبسولیوٹی نہیں کسی بھی قسم کی خیانت اور خصوصاً سپیشلی مالِ غنیمت میں خیانت یعنی ایسے خزانے سے چوری کرنا جو کسی ایک شخص کی ملکیت نہ ہو بلکہ بہت سے لوگوں کی ملکیت ہو مشترکہ ملکیت ہو کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ خیانت کر جائے کہ وہ کبھی کوئی چوری کرے یا کوئی چھپائے یا وہ خیانت کرے اب اس چیز کا کیا تعلق پچھلی آیات سے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ابتدا میں غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ مالِ غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب ہمیں بھی درہ چھوڑ کر اس لوٹ مار میں شامل ہونا چاہیے فکر کیا ہوئی تھی وہ کیوں اترے تھے وہاں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حصہ ہی نہ لگے اور ہم پیچھے رہ جائیں تو ہم چلیں خود ہی پکڑیں جا کے خود ہی سمیٹیں کیونکہ دور جاہلیت میں ایسے ہی ہوتا تھا کیا کہ جب جنگ میں لوگ جاتے تو جس کے ہاتھ جو لگتا تو اسی کی ملکیت ہوتا تھا اسلام نے آکے کیا کیا کہ سوئی دھاگہ بھی اگر کسی کو میدان جنگ میں ملا ہے حقیر سے حقیر چیز بھی تو وہ کیا کرے لا کے ایک جگہ جمع کرے اور پھر جو اللہ نے حصے مقرر کی ہیں اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے یعنی کوئی خود سے آپ اداپی کر کے خود سے خود نہیں چیزیں سمیٹ سکتا تھا وہ سب کا مشترکہ ہوتا تھا کیونکہ کاز ایک ہے مشن ایک ہے اب وہ درہ چھوڑنے کا سبب جو چیز بنی تھی وہ یہ گمان تھا کہ کہیں ہمارا حصہ نہ رہ جائے تو اس شبے کو دور کرنے کے لئے ایک آیت نازل ہوئی کہ تم نبی سے ایسی خیانت کی توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارا حصہ نہیں دے گا یا اور لوگ تمہارے حصے کو لے جائیں گے تو فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّنْ انبیاء تو آلہ اخلاق کے مقام پر ہوتے انکل آلہ خلق نظیم اس لئے نبی کے بارے میں تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ مالِ غنیمت میں کوئی خیانت کرے گا وَمَنْ يَغْلُلُ اور جو بھی خیانت کرے گا یعنی نبی تو نبی نبی کے بعد کوئی اور بھی جو خیانت کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا یعطی بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ لے کر آئے گا جو بھی اس نے خیانت کی ہوگی قیامت کے دن قیامت کے دن وہ اس کے سر پہ لدہ ہوا آئے گا وہ اس کو اٹھا کے لانا پڑے گا حضرت عبادہ بن سامد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکاة وصول کرنے کے لئے مقرر کیا کس کے لئے زکاة اکٹھی کرنے کے لئے اور فرمایا اے عب الولید اللہ سے ڈرتے رہنا قیامت کے روز تم اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ جو بل بلا رہا ہو یا اپنے کندوں پر چوری کی گائے لیے ہوئے آؤ جو ڈکار رہی ہو یا بکری اٹھائے ہوئے آؤ جو ممیہ رہی ہو کہ لوگوں کے مال میں سے اگر ایک چیز بھی چرا کے کہیں گھر میں ڈال دی تو کیا ہوگا یعت بما غل یوم القیام وہ چیز ایز اٹھائے گی بندے کے وہ اس کے کندوں پر سوار ہوکے اگر آپ خود سوچے اونٹ کسی کے کندے پر سوار ہو اور وہ چیخ بھی رہا ہو بل بلا رہا ہو بول کے بتا رہا ہو میں وہ چوری کا اونٹ گائے جو ہے ڈکار ڈکار کے کہہ رہی ہو میں چوری کی گائے ہوں بکری ممیہ ممیہ کے لوگ کو شور کر رہی ہو دیکھو لوگو یہ شخص تھا اس نے مجھے چرایا تھا مال غنیمت یا بیت المال میں سے فرمایا ایسا نہ ہو درنا اس مال کے بارے میں کیونکہ یعت بما غل یوم القیامہ قیامت کے دن وہ مال اس کو سامنے لاکے رکھنا پڑے گا پھر کیا ہوگا پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو بھی اس نے کمائی کی ہوگی کیا کمائی کی ہوگی یعنی جو چیز چرائی ہوگی یہ مراد ہے اس کا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا اور ویسے بھی عام عامال جتنے بھی ہوں گے وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گی یعنی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا جتنا انہوں نے کیا ہوگا ان کو اتنا ملے گا سورة اللہ نام آیت 31 میں آتا ہے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ وَهُمْ لَا يَزْلَمُونَ اور وہ اٹھائے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر حدیث میں کیا آتا ہے تندھے پر اٹھائے ہوگے قرآن پاکی آیت میں کیا آتا ہے کہ لوگ اپنے بوجھ کہاں اٹھا کے لائیں گے اپنی ہی پیٹھ پر وَهُمْ لَا يَزْلَمُونَ دیکھو کتنا برا ہے جو وہ اٹھا کے لائے ہوں گے ذرا سوچیں قیامت کے دن کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی کہ انسان کا چوری کی آوامال اس کے کندھوں پر اور اس کی پیٹھ پر لدھا ہوا ہو اور وہ بول بول کے لوگوں کو بتا رہا ہو اب یہ قرآن کی آیت ہے اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں کہ ایسا نہیں ہوگا اور یہ گائے بکری تو بہت بڑی چیز ہے سورة لقمان آیت سولہ میں آتا ہے یا ابنیہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے بچے اے بیٹے رائی کے دانے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی وہ کسی چٹان میں رکھی ہوگی انسان کہی سے رائی چرائے اور جا کے کسی پتھر میں چھپا دے او فی السماوات یہ کئی اسمان میں اوپر لے جا کے رکھ دے او فی الارد یا زمین میں کئی ہوں یا اتی بہ اللہ قیامت کے دن اللہ اس کو سامنے لا کے رکھ دے گا یہ تم نے خیانت کی تھی یہ چرائیت ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ باریک بین ہے خوب باخبر خبیر کا کیا مطلب خوب باخبر ہے سورة القحف آیت 49 میں آتا ہے وَوَجَدُوا مَعَامِلُوا حَادِرَا اور جو انہوں نے کیا ہوگا وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے یہ چوری کا مال تھا یہ چرایا ہوا خیانت کیا ہوا چھپایا ہوا جو بھی کسی کا کچھ کیا ہوگا وہ سب سامنے آئے گا اس میں آپ دیکھئے کہ یہ جو ذرے کی بات ابھی میں نے سورة لقمان میں سکھی چھوٹی چیز کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے حضرت یزید بن خالد جہانی کی روایت ہے کہ خیبر کے دن ایک شخص کا انتقال ہو گیا مغزو خیبر میں لوگوں نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ فلان شخص فوت ہو گیا آپ نے فرمایا جاؤ تم اپنے ساتھی کی خود نمازی جنازہ پڑھ لو آپ کو بتایا گا آپ نے کہا خود ہی نمازی جنازہ پڑھ لو لوگوں کے رنگ فکھ ہو گئے رنگ پیلے ہو گئے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جنازہ پڑھائیں گے آپ نہیں بخشش کی دعا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی نے راہِ خدا میں خیانت کی ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کا سامان کھول کے دیکھا تو اس میں یہودیوں سے لوٹے ہوئے کچھ نقلی موتی جو پوت ہوتی ہے وہ ملے جو صرف دو درہم کی قیمت کے تھے اتنی حقیر سی چیز تھی نقلی موتی کیا چیز ہوتی کچھ بھی نہیں لیکن اس نے کیا کیا بس ایسے دللچا گیا ہوگا وہ دیکھ کے چھوٹی سی پوٹ لی دو درہم کی وہ اٹھا کے اپنی چیزوں میں ڈال لی الگ کر کے بتایا نہیں کسی کو خیانت کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ موتی امام مالک کی روایت ہے بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے جن کا نام کرکرا تھا جو وہ فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخمیں ہیں لوگوں نے جا کے اس کا سامان دیکھا تو اس میں ایک عبا ملی جو اس نے خیانت کی تھی چھپا کے رکھ لی تھی عام طرح پر ایسا تو نا نوکر چاہ کر لوگوں کی عادت کیا ہوتی گھر میں کام کاج کیا اور چھوٹی بوٹی چیزیں اٹھا کے الگ چھپا لی اب آپ دیکھئے کہ غل کو سمجھئے غلول کو سمجھئے فائنٹ وائز دیکھئے نمبر ایک کیا ہے مطلق خیانت کسی بھی قسم کی چوری لفظی معنی نمبر دو خصوصا مال غنیمت میں مال غنیمت کونسا تھا جو جم کے بعد ہاتھ آئے یہ خصوصی معنی غلول اس کی خیانت نمبر تین بیت المال کی چوری مال غنیمت کی چوری اتنی بڑی چوری کیوں ہے کیونکہ وہ سارے لشکر کا حق ہے ٹھیک ہے نا وہ کسی ایک شخص کا حق نہیں تھا وہ دو درم کے موتی چرانا وہ کس کے تھے سب کے تھے سب کا حصہ تھا اس میں لہٰذا کوئی بھی ایسا مال جو لوگوں کا مشترک مال ہو جس میں ایک شخص کا نہیں سب کا حصہ ہو جو سب کے لیے ہو جو سب کے فائدے پہ لگنا ہو جو سب کے فائدے پہ خرچ ہونا ہو یا جس کا کوئی ایک شخص مالک نہ ہو بلکہ سب مالک ہو سمجھ رہے ہیں یہ بہت اہم نکتہ ہے سمجھنے کا بیت المال وہ مال کا گھر جس کا مالک کوئی ایک شخص نہ ہو بلکہ بہت سے لوگ مالک ہوں اب اس میں آپ دیکھئے کہ مثلاً آج سے میں ریلیٹ کروں گی اس کو پہلے آپ اس نکتے کو سمجھئے کہ مالِ غنیمت کی چوری بدترین چوری کیوں کیوں کہ وہ سب کا حق مارا گیا پورے لشکر کا حق تھا وہ ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کہ بیت المال کی چوری بیت المال کیا ہوتا ہے جس میں سب کا کٹھا مال ہوتا ہے مثلاً ڈونیشنز کسی مسجد کی ڈونیشنز کسی مدرسے کی ڈونیشنز کسی ادارے کی ڈونیشنز وہ کیا ہے محکمہ اوقاف کے اموال حکومت کا خزانہ حکومت کا خزانہ کسی ایک شخص کا تھوڑی ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے عوام کا ہوتا ہے نا اسی طرح کسی ادارے کا مال کس کا ہوتا ہے کسی ایک شخص کا ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے سب کا ہوتا ہے کسی مسجد کے لیے جو بھی ڈونیشن اکٹھی ہوئی وہ کس کی ہوتی ہے سب کی ہوتی ہے اب اس مال میں سے اگر کوئی بڑی چیز تو چھوڑیں چھوٹی سی چوری بھی کرتا ہے یا اس سے غفلت برکتا ہے تو وہ بہت بڑی چوری شمار ہوتی بہت بڑی خیانت ایک ابا کے پیچھے اپنی جنت کھو دی دو درہم کے موتیوں کے پیچھے اپنی آقبت برباد کی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الولید کو کیا کہہ رہے ہیں جو کہ زکاة کا مال زکاة کا مال بھی ایک طرح سے ڈونیشن ہی ہے نا کٹھا ہو گیا زکاة کے مال میں کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کوئی بکری نہ اٹھا لے نہ کسی کی یعنی لوگ اللہ کے رستے میں دیں فی سبیل اللہ وہ بکری دیں اور تم کیا کرو اپنے گھر چھوڑ دو جا کے اپنے ذاتی استعمال میں اس کو لیا ہو ذاتی فائدہ اس سے اٹھانے لگو تو وہ آخرت کے خسارے کا سبب ہے سخت نقصان کا سبب ہے کیوں اس لیے کہ نمبر ایک تو چونکہ وہ کسی ایک کا ذاتی مال ہی ہوتا ہے اپنے ذاتی مال کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بہت کیرفل ہوتے ہیں اپنا بیگ ہر وقت سنبھال کر رکھتے ہیں اپنا اکاؤنٹ اپنی ہر چیز کا خود خیال کرتے ہیں لیکن جو فیس ابھی لیلہ اللہ کا مال ہوتا ہے تو بعض وقت اس کی وہ کیر نہیں ہوتی کیا سوچ کے آپس ٹھیک ہے نا اللہ کا مال ہے اللہ حفاظت کرے گا نہیں اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ کی ذمہ داری میں تو آپ کی پوچھ ہے اور اس میں دوسری چیز یہ ہے یہ بھی بڑی اہم ہے کہ جس شخص نے جس کام کے لیے کوئی ڈونیشن دی ہو اس کو اسی کام میں لگنا چاہیے دوسرے کام میں نہیں لگنا چاہیے مثلاً اگر کسی نے ڈونیشن دی ہے کہ آپ اس سے کواں کھدوا دیں مثال کے طور پر تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا کواں ہی کھدوانا پڑے گا کیوں اگر آپ نے اس کو کسی اور میں لگا دیا تو یہ بھی خیانت ہوگی اگر کسی نے کہا کہ اس سے کسی یتیم اور مسکین کو کھانا کھلا دیں تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا وہ ہی لگانا پڑے گا اگر کسی نے کہا کہ اس سے فلان بیلڈنگ بنوا دیں تو آپ کو بیلڈنگ میں ہی لگانا پڑے گا آپ اپنی مرضی سے کیا نہیں کر سکتے اسے تبدیل نہیں کر سکتے اور اگر آپ وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو آپ اس مال کو واپس لٹا دیں یا آپ اسے انفارم کر دیں کہ یہ ممکن نہیں ہوا اگر تم اجازت دو تو میں اس کو یہاں اور یہاں کر دوں اور اگر وہ اجازت دے تو ٹھیک ورنہ اپنا مال واپس لے جائے کسی کی خاطر ہم اپنی آقبت کیوں برباد کریں ہم اپنی آخرت کو کیوں خسارے میں ڈالیں لہذا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو شخص کسی بیت المال کا ذمہ دار ہوتا ہے یعنی لوگ اس کے پاس ڈونیشنز جمع کرتے اور وہ فی سبیل اللہ صحیح جگہ پر لگاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کا عجر کتنا ہے صدقے کا عجر ہے جتنا لگانے والے کو ملے گا اس کے ہاتھ سے جہاں لگ رہا اس کو بھی اتنا عجر ملے گا حالانکہ اس کا اپنا ذاتی مال نہیں وہ صرف ایک کیشئر ہے وہ صرف حق کے ساتھ اس کو خالی کر رہا ہے تو کیشئر کو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے یعنی عجر بھی اتنا زیادہ ہے اور دوسری طرف سزا بھی اتنی زیادہ ہے اگر کوئی شخص اس کو مس یوز کرتا ہے آج آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اداروں کے مال جو ہوتے ہیں سانجے مال جو ہوتے ہیں یا عوام کی جو پراپرٹی ہوتی ہے لوگ اس کو نقصان پہنچاتے ہوئے ذرا نہیں دکھتے مثلا اپنے گھر میں تو آپ تیشو رول استعمال کر رہے ہیں وڑے ہی اتیات سے آپ کسی مسجد میں گئے تو آدھا رول اٹھا کے پاؤں میں پھیک دیا یہ بھی بدترین خیانت ہے آپ نے اپنے مال کے ساتھ تو بہتی سنسیریٹی کی اور جب دیکھا یہ تو مسجد کا مال ہے لوگوں کے فنڈز ہیں پبلک فنڈز ہیں جیسے چاہو ان کو مسیوس کرو یہ بھی غلط ہے اپنے گھر میں تو کوئی گندی چیز کہیں نہیں پھینکیں گے کسی مسجد جائیں گے کسی مدرسہ جائیں گے کہیں گے یہ کونسا ہمارا ہے کوئی جلتا تو جلے گندہ ہوتا تو ہو خراب ہوتا تو ہو ہمارا کیا ہے کونسا ہمارا ہے تو جو چیز میری ہے وہ تو میری ہے لیکن جو چیز ہماری ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلْ کسی نبی کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے اور وَمَا يَغْلُلُ اگر کسی نے کی کسی بھی انسان نے انہیں نبی تو کہا رہی نہیں سکتا اللہ کی گواہی ہے کہ اعلیٰ اخلاق پر ہے اور انسانوں میں سے عام انسان کر سکتے ہیں بعض لوگ ٹیلی فون کی چوری کرتے ہیں جہاں پر نہیں اجازت ہوتی ذاتی کالز کرنے کی وہاں چھپکے چھپکے کر لیں بعض لوگ اور مسیوز کرتے ہیں وسائل کو تو جو پبلک کے یا کسی خاص کام کے لیے دیئے گئے وسائل کو مسیوز کرتا ہے بعض اقت سرکاری گاڑیوں کا مسیوز ہوتا ہے یا اور اسی طرح کی چیزیں تو وہاں پر کیا ہے جو ایسا کرے گا قیامت کے دن اس سارا سامنے آ جائے گا ثمت وفا کل نفس ماں کا ثبت ہر شخص کو اس کا کیا سب سامنے دکھا دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور وہ ظُلْم نہ کیے جائیں گے کسی کے اوپر بھی کوئی زیادتی نہ ہوگی ردوان اللہ اللہ کی رضا مندی کی کیا بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضا مندی کی پیروی کرے وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کَمَمْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهُ جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے بَاءَ کرُوٹ کیا ہے بے بَاءُ حمزہ پیچھے پڑھا ہے یہ لفظ کیا پڑھا ہے وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ وہاں غضب کا لفظ آیا ہے اور یہاں سخط کا لفظ آیا ہے سخط جو ہے سین خا خلاف مرضی اور ناپسندیدہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ غصے کا پہلا درجہ ہے پہلا درجہ جو ہوتا ہے وہ ہے بڑے کا چھوٹے پر غصہ کرنا سخط جو ہے اور دوسرا درجہ غیض ہوتا ہے سخط غصے کا پہلا درجہ اور غیض دوسرا درجہ اور غضب اس سے اگلا تو بسخط ان کا معنی کیا ہے یہاں اللہ کی ناراضگی اللہ کی ناپسندیدگی ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا مندی کے کام کرتا ہے اللہ کے پسندیدہ کام کرتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کے کام کرتا ہے تو فرمایا کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ وہ جسے تلاش ہو ردوان اللہ کی اور وہ جو کما کے لوٹے اللہ کا غصہ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو وَبِعْسَ الْمَصِیرِ اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے اب آپ دیکھئے کہ انسان بظاہر دیکھنے میں ایک ہی مشن پہ نکلتا ہے یعنی دو لوگ گھر سے نکلے ہیں ایک ہی کام کے لیے ٹھیک ہے ایک کے دل میں نیت تھی اللہ کی رضا حاصل کرنا وہ کس میں شامل ہو گیا کس کٹیگری میں آیا اتبع اردوان اللہ جو اللہ کی رضا کی تلاش میں نکلا اور اس کی کوئی دوسری غرض نہ تھی دوسری غرض کیا ہوتی ہے مثلا انسان اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے اور دوسری غرض ساتھ کیا ہو سکتی ہے کہ میری دنیا کا بھی فلان فلان فائدہ اس میں ہو جائے گا یعنی وہ نیت ملی جلی تو وہ شخص جو خالصتاً بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی غرض کے بغیر کسی نیت کی خرابی کے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے کوئی دوسری غرض نہیں لالچ نہیں نہ کوئی نیم چاہیے نہ فہم چاہیے نہ ہی کوئی اور مال و دولت یا دنیا کا کوئی فائدہ چاہیے ایک ہے وہ شخص دوسرا ہے وہ شخص جو بظاہر نکلا ایک نیکی کے کام کو ہے لیکن اس کی نیت خراب ہے یا اس کا طریقہ غلط ہے اور جب وہ گھر پلٹا تو کیا لے کے پلٹا اللہ کی ناراضگی یعنی اللہ کی رضا مندی کی وجہ ہے اللہ کی ناراضگی لے کے واپس لوٹا یہ بات کیوں کہی گئی اس لیے کہ جب لوگ جنگ میں نکلتے تھے جہاد کیلئے نکلتے تھے تو بظاہر کسی کی شکل سے تو نہیں پتا چلتا تھا کہ کون کیا سوچ لے کے جا رہا ہے تو کچھ لوگوں کی نیت اور غرض صرف ایک ہوتی تھی اور وہ کیا کہ ہمیں اس کے صرف اللہ کی رضا چاہیے اور کچھ لوگ جیسے مال غنیمت کے لیے یا بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے مشہوری حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہ لوگ ہمیں مانے تسلیم کریں ہمارا سکہ بیٹھ جائے لوگوں پر سکہ جمانے کو اپنا تو فرمایے کہ یہ دو بلکل مختلف قسم کے کردار ہیں two opposite characters لہٰذا دونوں کا انجام بھی مختلف ہے سورت السجدہ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ کیا وہ شخص جو مومن ہو اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو فاسق کون ہوتا ہے اللہ کی حدے توڑنے والا نافرمانی کرنے والا ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی بات ماننے والا ہے دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے تو یہ دونوں ایک تو نہیں ہو سکتے سورت سعد آیت 28 میں فرمایا اَمْ نَجْعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اَمْ نَجْعَلُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کی طرح جنہوں نے زمین میں فساد کیا یعنی مفسدین کی طرح کر دیں گے اَمْ نَجْعَلُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ یا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے یہ دو ایک نہیں ہو سکتے برابر نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے دونوں کی سوچ فرق ہے دونوں کا عمل فرق ہے اور دونوں کا انجام بھی فرق ہے بظاہر دیکھنے میں ایک ہی جیسا کام ہے اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور وہ کیا کہ صرف کسی کام کے بظاہر اچھا ہونے سے وہ اچھا نہیں ہو جاتا کہ آپ اس میں کود پڑیں اور آپ بھی اچھے کام میں وہ کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں شریک ہونا کہ بظاہر آپ نے بھی نام بنا لیا اپنا کہ آپ بھی شریک تھے حالانکہ نہ نیت تھی اور نہ جذبہ اور نہ ہی مقصد وہ تو انجام ایک نہیں ہو سکتا ہم درجات انداللہ وہ درجات رکھتے ہیں اللہ کے ہاں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آخرت میں اچھا کام کرنے والوں کے بھی درجے ہیں اور برا کرنے والوں کے بھی درجے ہیں مثلا جنت کے سو درجے ہیں جنت کے سو درجے ہیں تو جو جس جذبے کے ساتھ نیکی کا کام کرے گا جس کوالٹی کا کرے گا جس احسان کے درجے پر ایکسیلنس کے لیول پر کرے گا کہاں پہنچے گا وہ اسی خاص سٹوری پر جا پہنچے گا جیسے دنیا میں آپ میں سے کوئی ٹونٹیتھ فلور پر رہتا ہے تو کوئی فورٹیتھ پر تو آپ جب لفٹ میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بٹن دباتے ہیں تو لفٹ کہاں جا کر رکھتی ہے جہاں آپ نے جانا ہوتا ہے جو نمبر آپ نے دبایا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ جہاں آپ کا جانے کا ارادہ ہوتا ہے یور ایٹیٹیوڈ ڈیٹرمنز یور ایٹیٹیوڈ تو آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یا جو آپ کی سوچ ہے یا جو آپ کا جذبہ ہے یا جو آپ کی قربانی ہے یا جو آپ کی محنت ہے اور جو کیا آپ نے پریس کی ہے آپ وہیں جا کے رکھیں گے اسی درجے پر خیامت کو اتریں گے ہم درجات اور اسی طرح منافقین فاسقین ان کے لئے بھی صرف دوزخ نہیں ہے دوزخ میں بھی کیا ہے درجات جیسے منافقین کے لئے قرآن پاک میں ہی درجے کی بات آتی ہے اس کا نام کیا ہے الدرک الاسفل ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اسفل اکبر کی طرح سب سے نیچے والا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق آگ کے سب سے نجلی تیمے ہوں گے اب آپ کو سوچیں کہ آگ بھی اور سب سے نیچے اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی مشکل ہو اور آپ کے سر پر کوئی اور سوار ہو اور اس کے اوپر کو اور چڑھا ہوا اور اس کے اوپر کو اور چڑھا ہوا تو حالت کیا ہوگی اب یہ منافق ہیں کون بظاہر اسلام کا لبادہ وڑے ہوئے ہیں بظاہر دینی کام کر رہے ہیں نمازوں میں بھی آ رہے ہیں صدقے بھی کر رہے ہیں دیکھنے میں مسلمان نظر آتے ہیں لیکن عمل میں منافقت نیت خراب اندر کا کھوٹ دلوں میں مل تو جب تک اندر صاف نہ ہو اس وقت تک صرف ظاہری عمل جو ہے وہ انسان کو درجات کی بلندی نہیں دے سکتا واللہ بصیرم بما یا عملون اور اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں لقد من اللہ البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے من میم نون نون بڑے درجے کے احسان کو کہتے ہیں بہت بڑا احسان اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کس پر؟ علی المؤمنین ایمان لانے والوں پر کیا احسان ہے؟ اِذ بَعَسَ فِيهِمْ جب اس نے بھیجا ان کے اندر کن کے اندر؟ مومنوں کے اندر رسولاً ایک رسول کہاں سے بھیجا؟ من انفسهم انہی کے اندر سے کوئی اجنبی نہ تھا انہی کے بیچ میں سے ایک تھا کیونکہ ہمیشہ انسان کس سے مانوس ہوتا ہے؟ اپنے جیسے کیا تھا وہ کام جو اس نے آ کر کیا؟ جس کو اللہ تعالیٰ احسان بتا رہے ہیں؟ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ اس نے ان پر اس کی آیات پڑھی وہ پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات کونسی آیات؟ قرآن پاک کی آیات ان کو پڑھ کے سناتا ہے یہ پہلا کام ہے دوسرا کام وَيُزَكِّهِمْ اور وہ ان کا تذکیہ کرتا ہے تذکیہ تذکیہ کس کو کہتا ہے؟ تذکیہ کے دو معنی ہوتے ہیں نمبر ایک غلط چیزیں نکالنا اور نمبر دو اچھی چیزیں ڈالنا ان کا تذکیہ کرتا ہے یعنی برے اخلاق دور کر کے اچھے اخلاق کلٹیویٹ کرتا ہے یہ تھا دوسرا کام تلاوت کے بعد دوسرا کام تذکیہ تیسرا کام وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے تعلیم کا کام ایجوکیٹ کرتا ہے اور کس میں ایجوکیٹ کرتا ہے؟ الْكِتَاب میں اللہ کی کتاب میں وَالْحِکْمَةِ چوتھا کام تعلیم دیتا ہے حکمت کی اور حکمت کا پیچھے آپ مانا پڑھ چکے ہیں وہ کیا ہے؟ سنت وَإِنْ كَانُوْ اور بے شک تھے وہ ان کا مانا تو اگر ہوتا ہے بے شک کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ بتائیں گے آگے لامِ تاقید آ رہا مِنْ قَبْلُ لَفِيْدَ لَعْلِمْ مُبِينَ تو جب ان کے بعد لامِ تاقید آئے یہ چھوٹا لام ہے نا فی کے ساتھ جو لگا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں؟ اس کو لامِ تاقید کہتے ہیں البتہ میں اللہ کا کیا مطلب ہے؟ البتہ تو بے شک وہ تھے اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں یعنی وہ لوگ آپ کی آمد سے پہلے اہلِ ایمان کس میں تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے تو آپ کو بھیجا اللہ نے رحمت بنا کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سارے جہانوالوں کے لئے آپ رحمت تھے لیکن خصوصی طور پر ان لوگوں کے لئے جن کے اندر سے آپ اٹھائے گئے تھے جنہوں نے آپ سے ڈائریک براہ راس تعلیم لی تھی قرآن کی، سنت کی، حکمت کی، تربیت کی یعنی جن کے بیچ میں آپ موجود ہیں تو اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں نمبر ایک تو یہ کہ اصلاح کے کام کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ انسان جن لوگوں کی اصلاح کرے وہ ان کو اپنا نظر آئے معنوس کرنا ضروری ہے اس کی زبان اس کا کلام اس کا رہن سہن اس کی میل ملاقات یعنی ان کو اس طرح لگے کہ جیسے he is one of them آپ کسی کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو اپنے سے اور خود کو اس سے معنوس نہیں کرتے اصلاح کا کام معنوس کیے بغیر نہیں ہو سکتا اور کس طرح معنوس کرنا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پرندے معنوس کیے تھے کیسے کیا تھے ان کو کچھ کھلاتے پلاتے تھے ان سے پیار کرتے تھے ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے تو اس سے کیا ہوا وہ ان سے معنوس ہو گئے اب انہوں نے ان کو زبا کر کے مختلف پہاڑوں پر بھی رکھ دیا اور بلایا تو وہ چلے آئے دوڑے آئے تو اسے کا بتا چلتا ہے کہ معنوس کرنے کے لئے کسی کو قربانی کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے معنوس کرنا نمبر ایک پہلا سٹیپ ہے کہ دوسرے آپ سے جھجکے نہیں اچھا بعض وقت لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں وہ آتے ہی نہیں ہم ان کو درس دینا چاہتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں آؤ میں درس دوں وہ آتے ہی نہیں کیوں نہیں آتے آپ کا رویہ ہی اجنبیوں والا آپ ان کو معنوس تو کریں اپنے سے یعنی کہ آپ ان سے ان کے لیول پر گفتگو کریں ان کو سمجھ آنے والی بات کریں وہ خود ہی معنوس ہوں گے یعنی ان کی نفسیات سمجھیں ایسی بات ان سے کریں جو بات ان کو اپنی بات لگے ان کے سر کے اوپر سے گزرنے والی باتیں نہ کریں دیکھیں نا کب ہم کسی کی نہیں سنتے جب ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو معنوس کرنا کہ دوسرا آپ کے اور آپ اس کے لیول پر آ جائیں حالانکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے افسہ الارب تھے سب سے بہترین عربی جانتے تھے لیکن جب آپ کسی سے بھی گفتگو کرتے تھے تو وہ ایسی زبردست ہوتی تھی کہ وہ اس کو سمجھ اگلے کو آ جاتی تھی کہ ہاں یہی بات تو ہے یہی تو میرے دل میں تھی حتی کہ مختلف قبائل جب آپ کے پاس آتے تھے تو آپ ان سے کیسے گفتگو کرتے تھے انہی کے لہجوں میں بعض وقت ان کے لہجے بھی بولتے تھے تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ کسی کو معنوس نہیں کریں گے اس کی زبان نہیں بولیں گے اس کا سٹائل نہیں اختیار کریں گے وہ آپ پر ٹرسٹ نہیں کرے گا اس وقت تک آپ میسج نہیں کنوے کر سکتے تو اسی لئے پیغمبر کو ان کے اندر سے اٹھایا یہ پہلا نکتہ ہے اصلاح کا کام کرنے کا دوسرے بات یہ ہے کہ جو کرنے کا کام ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ لوگوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اللہ کی آیات پڑھنے کے قابل ہوں جب تک کسی کو صحیح طور پر قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو تعلیم نہیں مکمل ہوتی دین کی تعلیم کے سیلیبس میں نمبر ون ہے تیتلو علیہم آیاتی اور اگر آپ کو خود ہی نہیں ابھی پڑھنا آتا تو آپ دوسرے کو کیا پڑھائیں گے ٹھیک ہے تو یہ پہلا کرنے کا کام ہے اس لئے میں آپ سب سے آجزانہ درخواست کروں گی کہ بالکل جھجک اور شرم محسوس نہ کریں اور جس قیمت پر بھی سیکھنا پڑے آپ سیکھیں جب سکھایا جا رہا ہے یہاں پر اس کو بھی اہمیت دیں اور دوسرے یہ کہ ایک دوسرے کو بھی سنایا کریں ٹیلی فون پر سنانا باندھنے جن بہنوں کو آپ نے سے آتا ہے وہ دوسروں کا سنیں آپ کے قریب کوئی رہتا ہے کسی بھی طرح سب سے پہلا کرنے کا فریضہ جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس قابل ہو کہ آپ اللہ کی آیات پڑھ سکے کیونکہ پیغمبر نے پہلا کام یہ کیا تھا پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز ہے آیات ہمیشہ دو معنی رکھتا ہے ایک ہے کائنات کی نشانیاں اور دوسرا ہے قرآن کی آیات جو معلم ہوتا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ صرف وہ آیات کی تلاوت اور مخارجی نہ سکھائے بلکہ لوگوں کے اندر یہ ملکہ یا صلاحیت پیدا کرے کہ وہ کائنات کی نشانیاں پڑھنے کے قابل ہو جائیں غور و فکر کا مادہ ان میں آ جائے خود سوچنے لگے آرٹ آف تھنکنگ ان کے اندر ڈیولپ کیا جائے وہ ہر چیز پر عبرت کی نگاہ ڈالیں ٹھیک ہے دوسری چیز صرف چیزیں رٹوائی نہ جائیں صرف چیزیں انڈیلی نہ جائیں یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو بلکہ وہ طریقے سکھائے جائیں کہ جس سے واقعی اندر کی اصلاح ہو دلوں کی اصلاح ہو سوچ کی اصلاح ہو دل بدلے تو یہ دل بدلنے کا پروگرام ہوتا ہے بعض وقت ہم صرف پڑھاتے جاتے پڑھاتے جاتے ہمیں نہیں پتا ہوتا اگلے کہ دل پہ کیا گزری اس کے اندر بھی کچھ اترا ہے یا نہیں سمجھ بھی اس کو آئی یا نہیں آئی وہ عمل بھی کر سکتا یا نہیں کر سکتا تو اس چیز کو میک شور کرنا کہ دوسرے کے اندر تبدیلی پیدا ہو اچھا اس میں اپنی آخری تڑپ تو انسان اختیار کرے گا لیکن منافقین کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا ان کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا پوری کوشش کے باوجود پھر بھی ایسے لوگ ضرور بات جائیں گے کہ جو سب کو جان کے بھی انجان ہوں گے جن کے دلوں میں بات نہیں اترے گی مدینہ میں ہر موقع پر منافقین موجود تھے کیا وہ اللہ کے پیغمبر کی مجلسوں میں بیٹھتے نہیں تھے بیٹھتے تھے پھر ان کے اندر کیوں نہیں بات اترتی تھی کیوں نہیں اترتی تھی ایمان نہیں تھا مانتے نہیں تھے اس چیز پر ان کا یقین نہیں تھا وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیا ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا یعنی ان کا یقین پورا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اعتماد نہیں تھا کہ آپ واقعی ان کے فائدے کی بتا رہے ہیں بات ایک اور بات یاد رکھیں جو تذکیہ کا عمل ہوتا ہے یہ صرف کسی کتاب سے پڑھ کے سنانے والا نہیں ہوتا یہ باہم گفتگو سے ہوتا ہے صحبت سے ہوتا ہے دیکھیں نا اب اس وقت آپ سب کلاس روم کے اندر بیٹھے ہیں ظاہر ہے کہ کون بولے گا کون کچھ کرے گا کچھ بھی نہیں اگر آپ کی ملاقات کسی سے صرف کلاس روم کے اندر تک ہی ہو صرف اس وقت ہو جب کوئی ایک ڈسپلن میں بیٹھا ہوا تو آپ اس کو پہچان نہیں سکتے اور نہ ہی آپ صحیح طور پر اصلاح کر سکتے اس کے لئے کلاس روم سے باہر جاننا بھی ضروری ہے اور وہ جاننا دلچسپی سے ہوتا ہے تجربے اور مشاہدے سے ہوتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کتنے اور کاموں میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اگر جنگ احد نہ ہوتی تو پتہ چلتا کہ ابھی کیا کیا مشکلات موجود ہیں ہم؟ نہیں پتہ چلتا تو جب تک کوئی عملی کام پیش نہ آئے تو تذکیہ نہیں ہوتا جب کوئی فیلڈ میں اترتا ہے جب کوئی کام کرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کس نے کیا سیکھا جب کسی کے ساتھ واسطہ اور معاملہ پڑتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کس نے کیا جانا اور اس پر مبنی جو تذکیہ ہوتا ہے لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر وہی اصل تذکیہ ہوتا ہے تیسری چیز جو ہے وہ کتاب کی تعلیم ہے جس میں کتاب کے جو احکامات ہیں ڈروز اینڈ ڈونٹس ہیں شریعت کی باتیں ہیں ان کی تعلیم کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اور چوتھی چیز جو ہے وہ حکمت ہے حکمت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی سنت آپ کی طریقے اور پھر حکمت گہرے علم کو بھی کہتے ہیں پردے کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہونا یعنی وہ چیزیں سمجھ میں آنے لگنا جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یعنی سمجھ انڈرسٹیننگ کا ایک اگلا لیبل پیچھے حکمت کے بارے میں پڑھ چکے جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا جس کو حکمت دے دی گئے اس کو تو بہت بڑی خیر دے دی گئے حکمت کیا معاملہ فہمی رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈسیئن چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنا اور صحیح طور پر اختیار کرنا اور اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے کیا عربوں کے ہاں کوئی تعلیم نہیں تھی بہت زبردست شعر و شاعری تھی اگر آپ دیکھیں عربی کے جاہلی دور کے شاعر اور ان کی شاعری تو بہت زبردست شاعری تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب جاہلیت کے شعراء کو اور ان کے کلام کو کیا کہتے تھے کسی کو معلوم ان الشعر دیوان العرب کہ عربوں کی جو شاعری ہے وہ کیا ہے ان کی تاریخ ہے ان کی پوری ہسٹری کو سموئے ہوئے ہیں ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی گنگے بہرے لوگ تھے یا ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں تھی یا انتہائی بے وقوب لوگ تھے بہت سمجھنے والے لوگ تھے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ ان کے ہاں نصر نہیں تھی ہر اچھی بات کس میں کہتے تھے شعر میں شعر میں بات کہنا آسان ہوتی ہے ذرا بتائیے مجھے شعر ہر شخص کہہ سکتا ہے نہیں تو وہ قوم جو شاعری میں باتیں کرتی ہو اپنی کیا وہ انٹیلیکچل نہیں ہوگی لیکن ان کے اس انٹیلیکٹ کو مانا نہیں گیا ان کانو من قبل لفی دلال مبین اسے دلال مبین کہا گیا وہ اپنے طور پر اپنا آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے کہ ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں ایسے ایسے زبردست خطیب ہوتے ہیں ان کے اندر کہ جو بغیر وقفے کے صبح سے دوپہر تک کلام کر سکتے تھے اور مخصوص قسم کے انداز سے ایسے ایسے الفاظ اور ایسے ایسی لغت اور ایسے ایسی اپنے خطابت کے جہر دکھاتے تھے کہ انسان حیران ہو جائے آپ کو معلوم ہے نا ہر پیغمبر اپنی قوم میں ایک خاص موجزہ دے کے بھیجا گیا آپ کو موجزہ کیا تھا قرآن قرآن نے کس کا مقابلہ کیا ان کی شاری کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زور میں جادو گری تھی اس کا مقابلہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب تھی سب طبیبوں کو مات کر دیا ایسے موجزات لائے ایسا نہیں کہ اس سے پہلے لوگوں کے پاس تھا کچھ نہیں ان کے حساب سے بہت کچھ تھا لیکن جب تک یہ نہ تھا وہ کس میں تھے گمراہی میں تھے تو اس کے بعد بھی پہلے تو تھے اگر اس کے بعد بھی قرآن و سنت اور ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر کسی شخص کے پاس یہ علم نہیں ہے محض دنیا کا علم ہے تو ادھورہ ہے وہ اس کو گمراہی سے نہیں بچا سکتا اس کی سوچ بھٹک سکتی پھر فرمایا اَوَا لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُسِبَتْنُ اَا حرفِ استفہام ہے اَا کیا تاجب کے لئے وَا حرفِ رَبْتْ ہے اَلَمَّا کا مانا جب یعنی کیا بھلا جب کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب اَصَابَتْكُمْ مہنچی تم کو کیا روٹ ہے سوآد وَاو بے سوآد کیا مانا ہوتا ہے تیر کا نشانے پہ جا کے لگنا یعنی مصیبت ان کے اوپر آ پڑی اَصَابَتْكُمْ مُسِبَتْنُ مصیبت کا روٹ بھی یہی ہے سوآد وَاو بے جب تم پر ایک مصیبت آئی تو اس وقت تمہارا حال کیا ہوا تم پریشان ہوت حالانکہ قَدْ اَصَبْ تُمْ مِسْلَئِحَ تحقیق پہنچا چکے تھے تم اس سے دگنی مِسْلَئِحَا کیا مطلب ہے دو گناہ مِسْل ایک گناہ اور مِسْلَئِن دو مِسْلَئِحَا سے نون اڑ گیا ہے مزاف ہونے کی وجہ سے تو مِسْلَئِحَا اس سے دگنی یعنی تمہیں جب مصیبت پہنچی حالانکہ تم دگنی پہنچا چکے تھے قُلْ تم کہا تم نے اَنَّا حَازَ یہ کہاں سے آگئی یعنی تم تو تصور بھی نہیں کر رہے تھے تم تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کس مصیبت کی طرف اشارہ ہے یہاں کونسی مصیبت مراد ہے شکست غزوِ اہد کی شکست جب تمہیں شکست ہوئی تو تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آگئی یہ کیوں ہوگئی جب مصیبت آئی تو تم نے کہاں یہ مصیبت کہاں سے آگئی کہاں سے آئی قُلْ هُوَ مِنِنْدِ اَنفُسِكُمْ کہہ دیجئے وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے آئی تمہارے اپنے پاس سے ہی آئی تم خود ہی لائے ہو تم خود سبب ہو کیونکہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں اس لئے ہمیں شکست کبھی نہیں ہو سکتی اچھا جیسے ہم لوگوں کا بھی تصور ہے نا کہ ہم کبھی کوئی تعویز گلے میں ڈال لیں گے یا پھر کوئی قرآن پاک کہیں کسی چیز میں رکھ دیں گے تو کہیں گے کہ چونکہ اس میں قرآن پاک ہے تو اب یہ چیز کو کچھ نہیں ہوگا ایسے سوچتے ہیں نا وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیچ میں ہمارے موجود ہیں ہمیں شکست ہوئے نہیں سکتے اس لئے ان کے لئے یہ بالکل انیکسپیکٹڈ بات تھی اولمہ اصابت کم مسیبتم قد اصب تم مثلئیہ یہ جملہ مطرزہ ہے تحقیق تم اس سے دگنی پہنچا بھی چکے تھے لیکن جب تم پہ ایک گناہ آئی کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے آئی ہے تمہارے اپنے شیئے کی وجہ سے آئی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ایک بات یاد رکھئے قرآن پاک میں مسیبت کے آنے کا جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّمْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُم تم پہ جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی تمہاری اپنی غلطی ہوتی ہے اس کے پیچھے لیکن عام طور پر ہم مصیبت آنے پر کیا رویہ اختیار کرتے ہیں فوراں دوسروں کو بلیم کرتے ہیں فوراں دوسروں سے کمپلین کرتے ہیں تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے بعض اوقات کسی ظاہری سبب کی وجہ سے اور بعض اوقات ظاہری سبب کوئی نہیں ہوتا صرف توہمات کی وجہ سے ظاہری سبب کی مثال دیجئے خود غزوہ احد ظاہری سبب تھا وہ جگہ چھوڑی تھی نافرمانی ہوئی تھی تو ٹھیک ہے ہو گئی شکست یہی بجا تھی اور پہلے درجے پہ کہ مشورہ غلط دیا تھا پھر آگے جا کے جگہ چھوڑ دی پھر آپ بلا رہے تھے تو واپس نہیں پلٹے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں تھی تو یہ وجہ تھی اچھا بعض اوقات کوئی ظاہری سبب نہیں بھی ہوتا تو لوگ دوسروں کو بلیم کرنے لگتے ہیں کچھ توہمات کی وجہ سے کوئی مثال اب اس کی دیجئے کالی بلی گزر گئی تو اب کام نہیں ہوگا اور فلہاں سے صبح صبح ملاقات ہو گئی اب تو میرا سارا دنی خراب گزرے گا وہ کہنے کسی نے ٹوک دیا تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ اب تو سب کام فراب ہوں گے اچھا اگر کوئی گھر سے جا رہا ہے تو پیچھے سے آواز دے دیں تو کہتے ہیں کہ اب تو یہ کام نہیں ہوگا یہ تب ہمات ہیں اور کام اتفاق سے نہ ہو تو پھر کیا سمجھتے ہیں یہی وجہ تھی فلہاں کے پیچھے سے بلانے کی وجہ سے یہ ایسے ہوا ہے یہ بھی ایک بہت مشہور بات ہے فلہاں کی زبان کا لیا اور وہ جو کہتا وہ ہو جاتا ہے یہ سب تب ہماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شادی کی مخصوص تاریخیں نہیں رکھتے نو تاریخ انیس تاریخ ٹوئنٹی نائن اترتے چاند میں نہیں تاریخ رکھتے کہ چاند اتر رہا ہے چڑھتے چاند میں رکھی جائے کیونکہ وہ ان کا خیال کیا ہے کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے قسمت کا تعلق ہے وہ یہ سالونہ کان الاحلہ سفر اور محرم میں نہیں شادی کرتے اور یا بعض اوقات شادی میں کوئی خاص شخص جس کو نہ بلایا ہو مثلا بیوہ کو نہیں بلاتے کہ اس کے آنے سے کیا ہوگا شادی کا امیاب نہیں ہوگی یا کوئی بے اولاد ہو تو اس کو بعض اوقات نہیں بلاتے اس کو دلہم سے دور رکھتے ہیں کہ اگر اس کا سائے اس پر پڑ گیا تو اس کی بے اولاد نہیں ہوگی کس قدر غلط بات ہے کس قدر خرافات ہیں یا بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے تو ہم پہ بڑی مصیبتیں آئیں ہیں یہ سارا دلہم کا قصور ہے اس کا منحوس قدم جب سے اس گھر میں آیا ہے پریشانیاں ہی پریشانیاں حالانکہ وہ نہ بھی آتی تو یہ سب ہونا تھا تو یہ دراصل شیطانی خیالات ہوتے ہیں جو شیطان دل میں ڈال کے انسان کو اللہ سے اور بندوں سے بدگمان کرتا ہے مصیبت کا فلسفہ کیا ہے قرآن کیا بتاتا ہے کہ جب بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کسی قصور کی وجہ سے آتی ہے وَيَعْفُواْنْكَسِيرُ اور اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں تو ویسے ہی ماف کر دیتا ہے تمہارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے اب آپ دیکھیں جنگ احد میں کیا ہوا مشرقین خود ہی چھوڑ کے چلے گئے حالانکہ ان کے لئے اس سنہرہ موقع تھا کہ وہ سب ختم کر دیتے اور مدینہ جا کے لوٹ لیتے لیکن ان کو معلوم نہیں کیا ہوا ان کے دل میں اللہ نے ایسا روپ ڈالا کہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے واپس مکہ چلے گئے یہ اللہ کے کرنے سے ہوا ورنہ اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہتا تو اس سے آگے بڑی سزا دے سکتا تھا اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا تھا فرمایا کل ہوا من اند انفسکم یہ تمہارے اپنے نفسوں کی کمزوری سے ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا ہے سورة علی مران 152 میں یہ بات بہت وضاحت سے گزر چکی ہے حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامری وعسیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرة تم مصرفکم عنہم لیبدلیکم سورة علی مران ترجمہ کی تو ضرورت نہیں نا شکر ہے کچھ تو کام میرا کام ہوا جی ان اللہ علا کل شہین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ فتح بھی دے سکتا ہے اللہ کے لئے تو کچھ مشکل نہیں وہ تو تم کو فتح بھی دے دیتا لیکن تم چکے ابھی فتح کے قابل نہیں تھے اس لئے اپنی غلطیوں سے تم نے جیتی جنگ ناکامی میں بدل دی ہار دی سورة محمد آیت سیون میں آتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا کیا مطلب ہے اس کا کہ فتح کب آتی ہے مومنوں کو جب پہلا قدم مومن اٹھائیں تمہارا تو پہلا قدم ہی یہاں غلط ہوا جو مدینہ سے نکلے بار تو جب قصور تمہارا اپنا ہو تو پھر اس کا نقصان کس کو پہنچے پھر اس کا انجام کوئی اور کیوں دیکھے کس کو دیکھنا چاہیے انجام خود کو جو غلطی کرے گا جیسا وہ ہوگے ویسا کاٹ ہوگی تو اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے زندگی میں جب کوئی نقصان ہو جب کوئی تکلیف آئے تو سٹاپ بلیمنگ اینڈ کمپلیننگ دوسروں کو بلیمنگ کرنا چھوڑ دیں اچھا جب ہم دوسروں کو بلیمنگ کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کیا ذرہ سوچیں جھگڑا ہوتا ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں اجتماعیت کو نقصان ہوتا ہے دل میں عجیب سا غم اور دکھ آتا ہے جب روح باہر ہوتا ہے نا غلطیاں تلاش کرنے کا تو انسان کبھی اس پہ غصہ کرتا ہے کبھی اس پہ کرتا ہے کبھی اس پہ کرتا ہے اور جب روح اندر ہو تو پھر انسان ماف کرتا ہے اپنے آپ کو پھر تھنڈا ہو جاتا ہے اور ویسے بھی اگر باہر وجہ ہاتھ تلاش کرنا شروع کر دیں انڈلیس خرابیاں کبھی ختم نہیں ہوگا معاملہ دیکھیں جہاں کئی جھگڑا ہوتا ہے نا تو عموماً کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کوئی جھگڑا یاد کر لیجئے کبھی نہیں کوئی جھگڑا دیکھا جہاں کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا تو اس میں عموماً آپ دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے کوئی خرابی ہوتی ہے نا پھر وہ ایک دوسرے کو پلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ بڑھتا جاتا ہے خود کو ڈیفینڈ کرتے جاتے ہیں دوسرے پر ڈالتے جاتے ہیں خود کو ڈیفینڈ کرتے دوسرے پر ڈالتے جاتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے دوسرا بھی مانتا کوئی نہیں یادتا نا دوسرا مانجے نہ وہ مانے گا نہ وہ مانے گا حاصل کچھ بھی نہیں جھگڑا نہیں ختم ہو سکتا جھگڑا ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے غلطی نہ بھی ہو تو کہنا چاہیے I am wrong بس چھوڑو یہاں مجھ پر ڈال دو میری غلطی ختم جھگڑا ختم کرو تو اب چونکہ صحابہ کرام نے تو بہت کچھ آگے جا کے کرنا تھا اللہ نے ان سے تو بڑے بڑے کام لینے تھے لہٰذا ان کی ایسی تربیت کی گئی اور ان کی غلطیاں انہیں دکھا کے انہیں بتا دیا گیا کہ دیکھو تمہیں کیا کرنا چاہیتا اور کیا نہیں پھر اللہ تعالیٰ مسجد اس کی حکمت بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَلْتَقَلْ جَمْعَانِ اور جو پہنچا تم کو اس دن جب دو جماعتیں باہم ملی تھی فَبِإِذْنِ اللَّهِ وہ اللہ کے اذن سے ہوا تھا اس سے کیا وطا چلتا ہے کہ ہر کام اللہ کے اذن سے تھا فتح ہوتی تو اللہ کے اذن سے نقصان ہوتا تو اللہ کے اذن سے یہاں ایک اور بات یاد رکھئے کہ اللہ کا اذن یا اللہ کی مشیعت حکمت سے خالی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جب ہمیں کو نقصان ہوتا نا تو ہم بڑے بیچارے بن کے کہتے ہیں بس وہی ہو گیا جو اللہ کی مرضی تھی اللہ کا اذن یہی تھا اور دل میں تھوڑے تھوڑے نراز بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کا اذن یہ کیوں تھا تو یاد رکھئے کہ اللہ کی مرضی حکمت سے خالی نہیں ہوتی جہاں بھی مشیعت کی بات آئے اذن کی بات آئے وہاں آنکھیں بند کر کے لفظ حکمت یاد کیا کریں کیا مطلب ہے اس بات کا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو نافذ کر دیتے ہیں اور ہمیں بظاہر وہ فیصلہ قبول نہیں ہو رہا ہوتا یا ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو اسے کیا سوچنا چاہئے اس میں کوئی حکمت ہے اللہ ظلم نہیں کرتا اللہ بندوں پہ ذاتی نہیں کرتا اس کے پیچھے کوئی سبق ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی فائدہ ہے کیونکہ اللہ کا قانون ہے انما الاسری یسرا اسر کے ساتھ یسر بھی ہے وہ تمہیں کچھ اور دینا چاہتا ہے بعض وقت ایک چیز انسان سے لے لی جاتی ہے انسان کہتا ہے یہ کیوں قبول نہیں کرتا یہ میں مان ہی نہیں سکتا میں یہ اکسپ نہیں کر سکتا دیکھیں جب بھی کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ کیوں زیادہ پریشان رہتے ہیں اور لوگ سکون میں کیوں نہیں آتے کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ اکسپ نہیں کرتے اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے وہ جھگڑنا شروع کر دیتے اور جو اللہ سے جھگڑے اور جو تقدیر سے جھگڑے وہ کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو جب نقصان ہو جب کوئی پریشانی آئے جب کوئی تکلیف آئے جب کوئی فیصلہ زندگی میں غلط ہو جائے تو ہمیشہ سوچا کریں یہ اللہ کے ازن سے ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے اللہ کی مشیعتی اس میں اور ساتھ سوچا کریں کبھی ناراض ہو کے نہ سوچا کریں کہ اللہ کی مرضی یہی تھی مسکین بن کے آجز ہو کے نہیں کہا کریں اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں اگر میرے رب نے یہی چاہا میرے حصے میں یہی لکھا تھا مجھے اس کو یہی دینا تھا تو پھر اس میں ضرور کوئی مقصد ہے اور زندگی میں کتنی تو فیصلتے ہیں کہ ایک ہماری مرضی اور خواہش ہوتی ہے ہماری وش ہمارے ڈریمز ہمارے خواب اور ایک اللہ کی مرضی اور ہوتا کیا جو اللہ کی مرضی تھی پھر ہم اس کے اکسپٹ نہیں کر سکتے پھر ساری زندگی رگریٹس اور ہر روز جو ایک نئے سرے سے غصہ اور غم کی لہر آتی ہے جسم میں وہ کس سے آتی عموماً اکسپٹ نہ کرنے سے تو یاد رکھیں لائف is difficult زندگی مشکل چیز ہے زندگی آسان نہیں ہے اس فیکٹ کو ایکسپٹ کریں کہ اس میں ہر کام ہماری مرضی کا نہیں ہو سکتا نہیں ہوگا اللہ کے فیصلوں کو مجھے قبول کرنا ہے چاہے وہ میری مرضی کے خلاف ہے اور ہوتا کیا ہے چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے اسی میں سے خیر نکل آتی آگے جا کے انسان کہتا ہے شکر ہے وہ نہیں ہوا جو میں چاہتا تھا نہیں تو میں تو پس جاتا میں تو مسئیبت میں پڑ جاتا ہے یہ کئی دفعہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن وقتی طور پر ہم راضی نہیں ہوتے ٹیسٹ کہاں ہے امتحان کہاں ہے اس خاص دکھ کے لمحے جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز واقع ہو جائے ہم کسی کی زندگی چاہتے ہیں اللہ اس کو بلانا چاہتا ہے ہوتا ہے نا ایسے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم کسی کی زندگی کے طلب گا رہے ہیں اللہ اس کی موت کا طلب گا رہے ہیں ہونا وہ ہے جو اللہ نے چاہا اب ہمارے لئے لازم کہیں ایکسپٹ کر لیں اسی میں کوئی بہتری تھی اور تکلیف کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے جب کسی پر کوئی دکھ آئے وہ میرے دکھ کو یاد کر لے جیسے بعض وقت کوئی بچہ ہے اس کے ماں باپ فوت ہو گئے کسی اور کے گھر میں اس کو پلنا پڑا عموماً بچے کیا کہتے ہیں وائے می میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا سوچتے ہیں نا اس طرح اور اس سے ان کی شخصیت کتنی شیٹر ہو جاتی ان کی پرسنالیٹی میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہے یہ سب بچوں کے تو ماں اببہ ہیں میرے امہ اببہ کیوں نہیں اس وقت کیا سوچنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی چلے گئے دیکھا ہی نہیں ماں چھوٹے سے تھے چھے سال کے بچے کیا یاد ہوتی ماں کی شکل وہ بھی نہیں دیکھی تو آپ نے اپنی مثال دے کے کہا کہ جب کوئی دکھ پہنچے تو کیا کرو میرا کوئی دکھ یاد کرلو اب آپ دیکھیں جنگ احد میں آپ کا دکھ دان ٹوٹا ہے آپ کا لوہے کی وہ جو سنگلیاں ہیں ذرا کی وہ اتنی اندر گز گئی ہیں کہ ابو عبیدہ بن جرہ جب کھیج کے نکالتے ہیں دائیں طرف سے نکالتے ہیں دائیں دانت ابو عبیدہ کا ٹوٹتا ہے بائیں طرف سے نکالتے ہیں بائیں ٹوٹتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جن پہ یہ دکھا ہے جسمانی تکلیف دانت کا ٹوٹنا گڑے میں گر جانا موت کی خبر مشہور ہو جانا کوئی دکھ اور تکلیف کا مرحلہ ہے نہیں کسی کی زندگی میں جو آپ اس آزمائش سے نہ گزریں تو سب سے زیادہ سخت آزمائش پیغمبروں کی ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو ان سے قریب ہوتے جو ان سے قریب ہوتے اور جب کوئی آزمائش ہے صبر کے اس آتھ اس کو لیں کہیں کہ اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ ایسا ہی ہو ایسا ہی ہونا تھا اسی میں خیر ہے اسی میں بھلائی ہے کوئی فیصلہ اس کا حکمت سے خالی نہیں بعض وقت ہم آسانیوں کے رستے سے سیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں مشکلات میں ڈال کے سکھانا چاہتا ہے فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَلْتَقَلْ جَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ یہ جو اس دن ہوا تھا نا جب دو جماعتیں ملی تھی تو یہ تو سب اللہ کے حکم سے ہوا تھا وَلِعَلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ وہ جان لے مومنوں کو اس کے پیچھے ایک اور خاص حکمت کیا تھی کہ مومنوں کو جان چاہ جائے نمبر ایک مومن اور منافق کا فرق پتا چلے نمبر دو مومنوں کے درجے پتا چل رہے ہیں کون ایمان کے کس درجے پر ہے صبر کے کس درجے پر ہے استقامت کے کس درجے پر ہے دیکھیں ٹیسٹ کے بغیر اول دوم سوم تو کوئی آئی نہیں سکتا وَلِعَلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ وہ جان لے کہ کون ہیں وہ جنہوں نے منافقت کی اصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ بن عبی جو تھا وہ جنگِ بدر کے بعد مسلمان ہوا تھا جنگِ بدر میں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا نا نیا نیا مرحلہ تھا تو جنگِ احد پہلی جنگ تھی جس میں عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھیوں کا نفاق کھلا تھا یہ جنگ تھی جس میں پتہ چلا تھا اچھا یہ لوگ جو بظاہر مسلمان اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ حقیقت میں ہیں نہیں یہ منافق ہیں یعنی منافقوں کے پہچان مقصود تھی دیکھیں امتحان کسی کے سچا اور جھوٹا ہونے کا فیصلہ کرتا ہے ٹیسٹ ایک شخص بڑی محبتوں کا اظہار کرتا ہے بڑے دعوے کرتا ہے کہ میں تمہارے لئے بہت مخلص اور سچا ہوں لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت وہ بھاگ جاتا ہے مو موڑ لیتا ہے تو کھل جاتا ہے کہ اس کی سچائی کتنی تھی وَقِيلَ لَهُمْ اور ان سے کہا گیا تَعَالَوْ آؤْوْ کن سے کہا گیا؟ منافقین سے منافقین سے کہا گیا بھئے ادھر آؤ تَعَالَوْ تَعَالَوْ کا پیشہ پڑ چکے ہیں؟ کیا معنی ہے؟ بلن مقصد کی طرح بلانا کسی آلہ چیز کی طرح بلانا آؤ قَاتِلُوْ فِي سَوِي لِللَّهِ اللہ کے رستے میں جنگ کرو اَوِدْفَعُوْ اگر جنگ نہیں کرتے تو دفاعی کرو جنگ کرنے والے کون تھے ان میں سے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور دفاع کرنے والے کون تھے؟ عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ ہی کس پہ تھے؟ دفاع پہ تھے آؤ یا تو پھر یہاں آکے بیچ میں نیچے جنگ کرو یا پھر تم دفاع کرو قَالُوْ ان کا جواب کیا تھا؟ بہانہ کیا تھا؟ لَوْنَا لَمُ قِتَالًا اگر ہم جانتے کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے؟ لَتَّبَعَنَاكُمْ تو ہم تمہارے پیچھے آ جاتے یہ بڑا ہی بیسک بہانہ ہوتا ہے لوگوں کا ہمیں آتا ہی نہیں دل تو بہت چاہتا ہے ہم آپ کی مدد کریں خدمت کریں مگر ہم اتنے نکمے لوگ ہیں کہ ہمیں کام ہی نہیں آتا ہم کیا کریں گے؟ سب سے آسان بہان ہے نا وہ مجھے کام آتا نہیں ہم سو سوری ہم مجھے پتہ نہیں یہ کرنا کیسے ہے اس لیے میں نہیں کر سکتا اب کوئی آپ کو کیا کہے؟ وہ کہنے پھر بھی کرو نہیں آتا تب بھی کرو کہہ سکتا ہے کوئی پھر اگلا؟ دوسرا شخص کو کام کہے گا اس کے بعد آپ کو جب آپ یہ کہہ کہ ایکسکیوز کر لیں ہم ساری مجھے آتا نہیں تو پہ چھپی ہے تو منافقین نے کیا بانا کیا؟ لَوْنَا لَمُ قِطَعْلًا لَتَّبَانَاكُمْ اگر ہمیں جنگ کرنی آتی تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے اچھا ایک اور انداز سے بھی انہوں نے یہ کہا جب ان کا مشورہ نہیں مانا گیا نا تو انہوں نے کہا کہ جنگ تو تم لوگوں کو کرنی آتی جو بھاگ کے باہر چلے گئے ہو ہمیں تو نہیں آتی اگر ہمیں آتی ہوتی اور تم سمجھتے کہ ہمیں جنگ کرنی آتی تو پھر تم لوگ شہر سے نہ نکلتے تو یہ تنزیہ انداز بھی تھا پھر آپ دیکھیں ایک اور طرح سے یہ بات کہی کہ ہمارا خیال تھا جنگ وانگ کوئی نہیں ہونی یہ بس ایسی ہنگامہ ہے اگر ہمیں پتا ہوتا کہ واقعی جنگ ہونی ہے تو ہم بھی آتے لڑنے یعنی نہ کرنے کے سو بہانے ہوتے کسی بھی کام کو نہ کرنے کے کئی ایک بہانے ہوتے ایک تو یہ کہ ہمیں تو فنونے ہر بات ہی نہیں یا یہ کہ جنگ ہونی کوئنی تھی ہمارا خیال تھا جنگ کوئنی ہونی یا یہ کہ ہمیں کہا آتا ہے جناب کچھ آتا تو سب کچھ آپ کو اجبار چلے گئے اگر ہمیں آپ کسی قابل سمجھتے تو ہماری مانتے سی ہم لِلْكُفْرِ اَوْمَئِذِنْ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْایِمَان وہ کفر سے اس دن زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت اپنے منافقانہ طرز عمل کی وجہ سے وہ کفر کے زیادہ قریب تھے یعنی این وقت پہ لشکر چھوڑنا کس کے لئے زیادہ فائدہ مند تھا ایمان والوں کے لئے یا کافروں کے لئے کافروں کے لئے اصل میں اشارہ ہے یہاں ان تین سو لوگوں کی طرف جو این وقت پہ راستے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے عبداللہ بن نبی اور اس کے ساتھ ہی منافقین جو تھے تو انہوں نے این وقت میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کے کس کو قوت پہنچائی کفار کو دیکھیں اگر مسلمانوں کے اتنا ہم اتنے ہیں تو اور بات ہی لیکن جاتے جاتے راستے میں کچھ لوگ ڈراؤپ ہو جائیں تو عموماً کیا ہوتا ہے یہ میں بھی دیکھئے جب کچھ لوگ اٹھے مل کے کوئی پروگرام بناتے ہیں پھر آدھے لوگ اس میں سے ڈراؤپ ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے باقی بھی ختم ہو کے رائے جاتے ہیں پروگرام نہیں ہوتا کیوں خون سوچتے ہیں اب کیا کرنا مزہی نہیں آئے گا عام روز مرے زندگی میں بھی اور یہاں تو جنگ کی بات تھی جب تیسرا حصہ لوگ نکل گئے تو کیا ہوا اب اتنی سخت پریشانی ہوئی تو انہوں نے زیادہ ساتھ دیا کس کا بنسبت مسلمانوں کے کفار کا تو کفار کو تقویت پہنچائی وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی یہ کونسی باتیں یہ بہانے بنانا ٹھیک ہے نا مثلاً اگر انہوں نے کہا ہمیں تو جنگ آتی نہیں واقعی انہوں نے نہیں آتی تھی تو سارے جنگ جو تھے کیسے کہتے تھے کہ انہیں جنگ نہیں آتی یا کیا واقعی انہیں یہ خیال تھا کہ وہ لشکر نہیں آگا کفار کا اور جنگ نہیں ہوگی پتا تھا جنگ ہوگی تو یہ زبان سے جو باتیں کر رہے ہیں یہ محض بہانے بازیاں کر رہے ہیں یہ وہ باتیں نہیں جو ان کے دل میں ان کے دل میں اصل میں کیا تھا کیوں نہیں جنگ کی انہوں نے مر جائیں گے اگر گئے وہاں اور یہ چند لوگ اور ان کے تین ہزار کا لشکر آ رہا ہے تو بچنے کے نہیں ہم کیوں مریں چل کے یہی جائیں یا یہ کہ ان کے دلوں میں کیا تھا کہ ہم ساتھ چھوڑ جائیں یہ مسلمان ختم ہوں اور یہ جو جگڑا چلا اسلام کفر کا یہ سارا جگڑا ہی پاک ہو تو ان کے دلوں میں تو اور خطرناک منصوبے تھے مسلمانوں کو نقصان دینے کے تو یہ اوپر اوپر سے بہانے بازیاں کر رہے تھے اندر تو سخت نفرت تھی مسلمانوں سے واللہ آلم بما یکتمون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دلوں میں چھپا رہے تھے سچے مومنوں کی قرآن میں جو تعریف کی گئی ہے وہ کیا ہے سورة الحجرات آیت 15 انم المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِكَهُمُ السَّادِقُونَ بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا کس میں؟ اپنے ایمان میں کسی شک کو شامل نہیں ہونے دیا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اور انہوں نے اس مشن میں اپنی جانے اور مال لگا دیئے فی سبیل اللہ ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اُلَائِكَهُمُ السَّادِقُونَ یہ لوگ ہیں سچے الَّذِينَ قَالُوا لِأِخْوَانِهِمْ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا یہ پیچھے گزر چکا ہے نا؟ منافقین نے اپنے بھائیوں سے کہا بھائیوں سے مراد کیا ہے؟ وَقَعَدُوا اور خود بیٹھ گئے لَوْ اَتَعُونَا مَا قُتِلُوا اگر یہ ہماری مانتے تو میدان جنگ میں نہ مارے جاتے ہم نے کہا تھا کہ مقابلہ بہت سخت ہے بچنا مشکل ہے لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ فَدْرَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ اچھا تم سمجھتے ہو میدان جنگ میں جانے کی وجہ سے مارے گئے ہیں؟ جنگ احد میں شریک ہونے کی وجہ سے مارے گئے ہیں؟ تم ذرا اپنے آپ سے موت ہٹا کے دیکھو فَدْرَعُوا کا لفظ جانا ہے دال رے حمزہ سے ہے در ان کہتے ہیں پوری قوت کے ساتھ کسی نقصان دے چیز کو دور کرنا پہلے سپارے میں یہ لفظ گزر چکا ہے فَدْدَارَعْتُمُ وہ الزام تراشی جو تھی نا ایک دوسرے پہ اس کو ہر ایک اپنے سے ہٹاتا تھا تو پوری قوت سے اپنے سے ہٹانا در ان کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ذرا اپنے آپ سے موت کو ہٹاؤ تو صحیح اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کی موت اس وجہ سے ہوئی کہ وہ میدان جنگ میں گئے تھے تو تم ذرا گھروں میں مرنے سے بچ کے دکھاؤ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس روز یہ آیت اتری اس دن مدینہ میں ستر منافقوں کا انتقال ہو گیا تھا اِن کن تم صادقین اگر تم سچے ہو کس بات میں؟ کہ موت میدان جنگ میں جانے سے آیا کرتی ہے اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو پھر ذرا موت سے بچ کے تو دکھاؤ موت سے جان تو چھڑاؤ چلی اس کی اطلاعہ سنین آیا میں بتایا یہ گیا ہے کہ جب کوئی مسیبت آتی ہے یا تکلیف آتی ہے یا مشکل حالات آتے ہیں تو ان میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے جب کوئی مسیبت آتی ہے اگر دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بے سکونی اور بے سکونی کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ انگریٹ پل ہونا اپنے حالات پر راضی نہ ہونا مشکلات کی وجہ نہ سمجھنا اور مشکلات کو دور کرنے کا سلیکہ نہ آنا بعض وقت ہم مشکل کو اپنے لئے برا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے لئے خیر کے دروازے کھولنے آتی مثلاً اس میں ہے کہ I asked for strength and God gave me difficulties to make me strong ہم قوت تو چاہتے ہیں مگر وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے جس سے ہم کبھی ہو سکے مشکلات میں پڑے بغیر آپ مچور کیسے ہو سکتے ہیں؟ مچور نہیں ہو سکتے پرابلمز آئے بغیر آپ کو wisdom نہیں آئے گی کہ آپ کس طرح solve کریں یعنی آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہی نہیں زندگی میں آئے کوئی مشکل آئے ہی نہ تو آپ کی صلاحیتیں استعمال کہا ہوں گی آپ کے اندر کا potential نکلے گا کہا ثابت کہا آپ ہوں گے کہ واقعی آپ کچھ کرنے کے قابل ہیں لیکن عموماً ہم مشکلات سے گھبراتے ہیں اور مشکلات کو اللہ کی طرف سے آنے والی صرف سزا سمجھتے ہیں کسی پر بھی تکلیف آئے تو عموماً ہم کیا سمجھتے ہیں کچھ تو غلطی ہوگی وہ اپنے لئے سوچنا چاہیے جب ہم پہ کوئی پریشانی آئے تو اس وقت سوچنا چاہیے کہ کوئی تو میری غلطی ہوگی اور اگر کسی پر آئے تو کیا سوچنا چاہیے تو پتہ نہیں اللہ تعالی اس کو اس سے کیا سکھانا چاہتا ہے تو مشکلات سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے مانگنی نہیں چاہیے آ جائیں تو بلبلانا نہیں چاہیے اس وقت صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالی ہر مشکل کے ذریعے کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے انشاءاللہ کل کا موضوع بھی اس سے ملتا ہے جلتا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ پچھلی قوموں میں بھی اللہ تعالی نے لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزمایا نعمتیں بھی دیں خوشحالیاں بھی دیں پھر تکلیفیں بھی دیں تاکہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس دنیا میں ہی سمجھ جائیں لیکن لوگ سمجھ کر نہ دیے کسی نے ایک سوال کیا تھا کل آپ نے بتایا کہ اگر پڑوسیوں سے لی ہوئی چیز کو یا دی ہوئی چیز کو مقدار میں زیادہ کر کے دیا تو وہ سود شمار ہوگا یہ تو میں نے نہیں کہا تھا یہ آپ نے اُلٹ سمجھا میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ زیادہ کا تقاضہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو اتنا دے رہا ہوں آپ مجھے اس سے اتنا زیادہ کر کے واپس کریں گے تو میں اُدھار دیتا ہوں یہ ممنوع ہے دینے والے کو عام طور پر کیا سکھایا گیا کہ جب وہ کسی کو کچھ لٹائے تو کس طرح لٹائے پورا تو لٹائے ہی اگر زیادہ لٹائے تو زیادہ اچھا ہے وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوحَا تو کسی نے پوچھا یہ ہے کہ اگر چائے کی پتی یا دودھ یا کوئی ایسی چیز لی یا دی گئی جس میں تعداد کا حساب نہیں تھا اور نہ رکھا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس نیت سے دی گئی کہ واپس لینی ہے تو اس پر کیا حکم ہے عام لین دین میں جو خالصتاً ہمسائیگی کا خیال رکھ کر ہو اور نیت نہ زیادہ لینے کی ہو نہ کم تو کیا حکم ہے اس پر تو کوئی حکم نہیں ہے عام روز مرہ زندگی کے لین دین میں کمی بیشی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے بلکل آکیوریٹلی بعض وقت ناپا طولہ نہیں جاتا بعض وقت بھول جاتا ہے لیکن جب کسی کو کچھ دیا جائے اور اس موقع پہ تیع کیا جائے کہ واپس مجھے اس سے زیادہ ملے وہ منع ہے گرامر کا صرف ایک چھوٹا سا ہلکا سا حصہ کیونکہ ورنہ اس طرح رہتی رہ جائے گی پیش ٹھرٹی ون دیکھیں اس معرفہ کی جو اقسام ہیں اس میں اسم معرف باللام جو ہے الف لام کے ساتھ جب کوئی اسم آئے تو وہ خاص ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آج ہم پڑھیں گے اسم اشارہ اسم اشارہ ایسا اسم جس سے کسی شخص چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے اسم اشارہ کیا ہوتا ہے جس لفظ سے کسی جگہ یا چیز یا انسان کی طرف اشارہ کیا جائے اسم اشارہ ایسا اسم جس سے کسی شخص چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جیسے حازہ ذالکہ اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں قریب اور بید قریب کا حازہ سنگلر کے لیے حازانے دو کے لیے تصنیہ کے لیے اور حازینی بھی ہاولائے جمع کے لیے مونس کے لیے حازہی تصنیہ کے لیے ہاتانی ہاتینی اور جمع کے لیے ہاولائے اس کو آپ کو تھوڑا سا رٹہ بھی لگانا پڑے گا حازہ ہازانی ہاولائے حازہی ہاتانی ہاولائے اسم اشارہ بید اس کو کم از کم پانچ پانچ دفعہ آپ نے لوڈلی پڑھنا ہے حازہ ہازانی ہاولائے ٹھیک ہے حازہ ہازانی ہاولائے حازہ ہازانی ہاولائے اس طرح پڑھیں گے آپ گھر جا کے اسم اشارہ بید وہ اسم جس سے کسی دور کی چیز شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے جو ہے مذکر کے لیے ذالے کا تصنیہ کے لیے ذانے کا اور ذانے کا اور جمع کے لیے اولائے کا مونس کے لیے تل کا اور تصنیہ کے لیے تانے کا اور تینے کا اور جمع کے لیے اولائے کا اسم موصول موصول کا لفظ چاہیے وصل سے نکلا اور وصل کس کو کہتے ہیں جوڑنے کو کنیکٹنگ ناؤن موصول کا معنی ہے ملانا اسم موصول وہ اسم ہے جو اپنے بعد آنے والے جملے سے ملا ہوتا ہے یعنی دو جملے ہیں دو باتیں ہیں ان دو باتوں کے بیچ میں ایک کنیکٹنگ ورڈ ہوگا جو بعد میں آنے والے کو کس سے ملا دے گا پہلے والے سے یعنی گلو کا کام کرتا ہے دو کو آپس میں جوڑتا ہے اسم موصول کی وضاحت کرنے والا جملہ سلہ کہلاتا ہے سلہ کس کو کہتا ہے جو جوڑے مثلا اللذی خلقکم اللذی کیا ہے اسم موصول ہے اور خلقکم کیا ہے سلہ ٹھیک ہے اسمائے موصول درجہ زیل ہے واحد تسنیہ جمع مذکر اور مونس اللذی واحد اللذانی تسنیہ اور اللذینی یہ بھی تسنیہ ہے قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے یہ اور جمع اللذین مونس میں اللتی تسنیہ اللتانی اور اللتینی اور جمع اللاتی اور اللائی اب یہ لفظ جہاں جہاں آئیں گے میں انشاءاللہ آپ کو وہاں پوچھوں گی کہ یہ کیا چیز ہے کیونکہ ان کے پڑھنے کا اصل مقصد صرف یہی ہے کہ جہاں یہ لفظ استعمال ہو وہاں آپ فوراں پہچان جائیں کہ یہ لفظ اسم ہے یا فیل ہے سب سے پہلے درجہ پر ترجمہ کرتے وقت کیا پہچانے آپ کہ یہ لفظ اسم ہے یا فیل ہے ناؤن ہے یا ورب ہے یہ پہلا کام ہے آپ کے کرنے کا ٹرانسلیشن میں نمبر دو اگر اسم ہے تو کونسا اسم ہے واحد ہے یا جمع ہے اسم اشارہ ہے یا اسم موصول ہے ٹھیک ہے اگلوں کے نام ابھی نہیں لیتی معرفہ ہے یا نقرہ ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ چھٹیاں کیا کریں تو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی اس کے لئے مسلسل پڑھنا ضروری ہے اور اگر کسی وجبوری کے وجہ سے چھٹی کر بیٹھیں تو پھر سبق کا مکمل کرنا بھی ویسا ہی فرض ہے اور نہ مکمل کرنا خیانت ہے جی نوٹ تشنیہ کے سیغوں میں بعض اوامل کی بنا پر تبدیلی ہو سکتی ہے قرآن سے مثالیں اللہ تیہا جرنا مآکا ہوالذی ارسل رسولہو بالہدا واللائی ایسنا من الوحیز اب ذرہ سے قرآن پاک کھول لیجئے اور اس میں آپ دیکھئے کہ یہ دونوں مثالیں شروع سے ہم چلے چلتے ہیں پہلا سبق سورة البقرہ الف لاام میم پہلا اسم جو سورة البقرہ میں استعمال ہوا وہ کیا ہے ذالے کا کیا ہے اسم اشارہ ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئے الکتاب کیا ہے اسم ہے کونسا اسم ہے معرفہ کیا پہچان ہے اللہ گا ہوا الکتاب لا رئی بفی چلی اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں خدل للمتقین اللہ دینہ اللہ دینہ کیا ہے اسم ہے نا کونسا اسم ہے اسم موصول کیا کر رہا ہے یہ یہاں جوڑ رہا ہے کس کو یومنونہ بالغیبی کو کس سے متقین سے تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یومنونہ بالغیب کا تعلق متقین سے ہے سمجھ گئے کوئی فائدہ ہوا پڑھنے کا ہوا اب آپ دیکھئے یہ اسم اشارہ اور موصول پڑھنے کے بعد ان آیتوں کو پڑھ کے کچھ کھلا ہے دماغ فائدہ ہوتا نا یہی میں چاہتی ہوں کہ جب آپ پڑھیں آپ دیکھیں اچھا یہ یہ چیز ہے یہ یہ چیز ہے تاکہ حق کا تلاوت ہی ہو یہی مقصد اگرامر پڑھنے کا ہوا سوار نہ کریں جو پڑھیں اس کو عمل کر لیں اس کو قرآن میں ڈھونڈ لیں کچھ مشکل نہیں رہے گا جو پڑھیں اس کو کر لیں تو جو کام آپ کر لیں گے اگر آپ صرف ریسپیز لکھتے جائیں تو کبھی یاد نہیں رہیں گی اگر اس کو بنا ڈالیں ایک دفعہ تو یاد ہو جائے گا اچھا پھر آگے آپ دیکھئے یؤمنون بالغیبی الغیب کیا ہے اسم ہے کیا لگا ہوا ساتھ اللگا ہوا اللگ جائے اسم کے ساتھ تو وہ کیا بن جاتا ہے معرفہ بن جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں جس اسم پر اللگ جائے اور وہ معرفہ بن جائے تو اس کو پھر کیا بولتے ہیں معرف باللام معرف یعنی معرفہ بنا باللام الفلام لگ کے یہ مشکل ہے معرف معرفہ بنا باللام لام کے ساتھ اتنا تو لفظی ترجمہ آگیا اب آپ کو باللام ساتھ لام کے کوئی نہیں آیا اتنا معرفہ بنا لام کی وجہ سے یعنی ویسے تو کتاب تھا تو اللگ گیا تو لام لگ گیا نا ساتھ لام لگنے سے یہ معرفہ بنا ہے یعنی اصل میں علف لام نہیں کہتے بلکہ صرف لام کہہ دیتے ہیں آسانی کے لئے ایبریویشن بولتے ہیں وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ کیا ہے کونسا اسم ہے معرفہ کیوں معرفہ بنا اللگنے کے عجیسے جس پر اللگ جائے اس اسم کو کیا بولتے ہیں مَوْرَبِ اللَّهُمْ بس اچھو چلیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ سب فعل ہیں اس میں ابھی وَلَّدِينَ یہ کیا ہے اسم موصول کیا کر رہا ہے یہ اسم موصول یہاں جوڑ رہا ہے اس کو کس سے ملا رہا ہے کس سے ملا رہا ہے متقین سے یہ بات بھی متقین ہی کے بارے میں کہی جا رہی ہے اس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تفسیر صحیح کر سکیں گے کہ یہ چیز کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے متقین کے اور اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کس کے بارے میں اللہ جینا کس سے جا کے لگ رہا ہے وَبِلْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ اُلَائِقَ کیا ہے اسم اشارہ ہے کیا ہے واحدہ جمعہ ہے بس ابھی اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے کافی اتنی پریکٹس دیکھئے ایک بات یاد رکھئے کہ زیادہ تر جو اسم اشارہ میں سے استعمال ہوتا ہے وہ ذالِقَ تِلْقَ اور اُلَائِقَ یا هَا اُلَائِ یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن جو تسلیح کے ہاتانی یزانِقَ یہ کہیں کہیں استعمال ہوتے ہیں بہت تھوڑے اسی طرح اسم موصول میں زیادہ کیا استعمال ہوتا ہے اللہ زینہ پھر اللہ زی پھر اللہ تھی کہیں کہیں اللہ تھی اور اللہی بھی آ جاتا ہے and that's it اگر آپ اتنا بھی یاد رکھ لیں تو یہ کافی ہے ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشد و لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی